ہر وہ چیز ہر وہ ایکشن جو آپ کو نیکس پرسن کے لیول پہ لے کے آسکتا ہے اس کو ہم انلپی کرتے ہیں اگر آپ ایک سب کانشیس سٹیٹ آف تا مائنڈ آپ ہپنوسز میں ہیں جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے دو چار کوسن کرتا ہے تو آپ اس کو لوجیکلی جب آنسر دیتے ہیں تو اس کا کرٹیکل مائنڈ بند ہو جاتا ہے جو سب کانشیس میں بچہ رہے گا وہ گریڈ چاہے کاملے لیکن آئیڈیاز بہت دے گا آپ کو کیونکہ سب کانشیس مائنڈ بیلانگس ٹو آئیڈیاز اس کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ نہیں انگزائیٹی وہ سٹیٹ ہے یا وہ ایشو ہے جس کا کلائنٹ کو پتہ ہی نہ ہو کس کی وجہ کیا ہے وہ انگزائیٹی جب بھی آپ کی کوئی ہیبٹ بریک ہوئی ہو کسی وجہ سے تو تب بھی آپ ہپنوٹائز ہوئے تھے تو ہیبٹ ختم ہوئی ہے تو آپ کی اجازت سے ہم تیسری ٹکنیک آج شروع کر لیں وہ تیسری ٹکنیک بسیکلی ہپنوسز ہے کیا ہے آپ نے بھی بڑے لوگوں سے ہپنوسز سیکھا ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کو اللوجیکل لگتا ہو ٹھیک ہے آج تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح ہپنوسز کا تھوڑا سا ٹچ دوں کہ ہپنوسز ہے کیا چیز ٹھیک ہے اس میں ہم تین چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ بسیکلی ہپنوسز کیا ہے تو ہپنوسز انڈیوز کیسے کیا جاتا انڈیوز نیکس پرکنیوز پرسن کے ساتھ آپ نے اس کو انڈیوز کیسے کرنا ہے یا آپ نے آپ کو کیسے ہپنوسز انڈیوز کرنا ہے تاکہ آپ کی کمینیکیشن بہتر ہو سکے میں آج جو ہپنوسز ہے میں صرف ایویل لنک ہپنوسز ویڈا کمینیکیشن کس کے ساتھ میں لنک کرنے ہی کوشش کروں گا اور میں اسٹیبلش کروں گا کہ اگر آپ اینل پی کا استعمال سرو ہپنوٹک اپروچ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا یعنی کہ آپ جب آپ اینل پی اپلائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ ساتھ ہی ہپنوسز کی ہیلپ لے لیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اینل پی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے اینل پی میں ہر وہ چیز آتی ہے اینل پی میں ہر وہ چیز آتی ہے جو آپ کو اگلے پرسن کے مطابق لے کے آتی ہے ہر وہ چیز وہ چاہے ابھی کوئی ڈسکورڈ ہوئی ہیں چیزیں یا نہیں ہوئی جو آپ ہو سکتا ہے پہلے بھی کر رہے ہیں کچھ ڈسکورڈ ہو چکی کچھ میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر وہ چیز ہر وہ ایکشن جو آپ کو نیکس پرسن کے لیول پہ لے کے آ سکتا ہے اس کو ہم NLP کرتے ہیں تو اس میں ہپنوسس جو ہے وہ one of the technique ہے کیا ہے اب ہپنوسس اس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہپنوسس کیا ہے آپ ہپنوسس کیسے انڈیوز کر سکتے ہیں اور اس کے basic principles کیا ہیں کچھ ہم principles کی بات کریں کچھ اس کے جو حصول ہیں ان کی بات کریں گے کہ ہپنوٹک اپروچ کیسے کیسے انڈیوز کی جا سکتی ہے اب جو پہلا ہے کہ ہپنوسس basically ہے کیا ہپنوسس ایک انگلیش کا word ہے جیسے ہے نام سے ظاہر ہے اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ sleep ہے ہپنوسس کا لفظی مطلب کیا ہے لیکن یہ وہ condition ہے جس میں آپ سوتے نہیں ہیں یعنی کہ اس کو sleep like condition ہم کہتے ہیں but you are not in sleep position تو یہ اس کا لفظی مطلب sleep ہے لیکن یہ sleep نہیں ہے تو ہپنوسس ایک ایسی mental state ہے جس میں آپ fully relaxed ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں fully relaxed ہوتے ہیں اور mind کی ایک state میں ہوتے ہیں جسے ہم subconscious mind کہتے ہیں کیا کہتے ہیں subconscious mind کہتے ہیں تو جب آپ subconscious mind میں ہوتے ہیں تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ سب conscious mind کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں minimum resistance ہوتی ہے تو جب بھی آپ سے کوئی communicate کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے mind میں بہت fit ہو رہی ہوتی ہے focus ہوتے ہیں آپ اس communication سے focus ہوتے ہیں so اگر آپ کسی سے communicate کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا ہو کہ اگلا بندہ hypnotic state میں ہو تو وہ آپ کی communication کو as such لے گا اور resist نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم technically اس state کو ہم hyper suggestible state کہتے ہیں کونسی state ہے hyper suggestible state کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی suggestion یا جو بھی بات کوئی دے رہا ہے آپ کو وہ آپ اس کو accept کر رہے ہیں so جب آپ کسی سے communicate کریں تو یہ کتنا اچھا ہو کہ اگلا بندہ hypnotic state میں ہو ٹھیک ہے تو آپ کی جو communication ہے وہ augment ہو جاتی زیادہ ہو جاتی وہ زیادہ effective ہو جاتی subconscious mind لانے کے لئے کئی techniques ہیں جس طرح metaphor انہوں نے کہا ہے کہ metaphor جس طرح ایک technique میں نے last time بتائی تھی تو metaphor بھی آپ کو subconscious mind میں لے جاتی تو subconscious mind NLP بھی آپ کو لے جاتی فرض کریں اگر آپ کسی کو subconscious mind میں ڈالنا جائے تو آپ hypnosis بھی use کر لیں NLP بھی کر لیں وہ surely یعنی کہ بہت اچھی طرح وہ subconscious mind میں چلا جائے گا ٹھیک ہوگے so اب hypnotic state کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک model پہلے سمجھا دیتا ہوں وہ model kindly یہ ہے یہ دیکھیں suppose یہ آپ کا mind ہے آپ کو بتا ہے کہ mind اور brain میں فرق ہوتا ہے mind آپ brain کی quality ہوتی ہے brain کو آپ touch کر سکتے ہیں mind کو touch اس کو آپ feel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو total mind ہوتا ہے ظاہرے کوئی بھی چیز اگر total ہوگی تو mind آپ کا total کتنے percent ہے hundred percent تو mind basically آج آپ یہ بھی clear کر لیں basically mind two types کا ہوتا ہے ایک mind ہوتا ہے جسے ہم conscious mind کہتے ہیں کیا کہتے ہیں conscious mind اور دوسرا mind ہوتا ہے جسے ہم sub conscious mind کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب آپ کا جو conscious mind یہ بہت کم ہوتا ہے suppose it's like maximum ten percent ہوتا ہے کتنے percent ہوتا ہے باقی جو آپ کا mind ہے وہ آپ کا almost 90 percent جو mind ہے وہ subconscious mind ہے کیا ہے basically mind کی two types ہیں conscious mind ہے اب conscious mind کی ایک چھوٹی سی پٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اسے ہم critical mind کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں بھی critical آپ two percent round کہہ لیں critical mind اور اسی طرح subconscious mind کا تھوڑا سا part جو ہوتا ہے وہ unconscious mind ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں جب بھی ان میں سے کوئی بھی mind کام کرتا تھا وہ at a time maximum کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ unconscious ہوتے ہیں تو آپ fully unconscious ہوتے ہیں جب آپ subconscious ہوتے ہیں تو maximum آپ subconscious ہوتے ہیں کچھ portion آپ کا conscious کا active ہوتا ہے اب ظاہر کچھ conscious active ہوگا تو critical mind کام نہیں کرتا جب آپ زیادہ کس میں ہوتے ہیں اب آپ نے یہاں سے اس کی important سمجھنی ہے کہ اگر آپ کا subconscious mind 90% ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کی باڈی کے لیے زیادہ جو responsibility ہے وہ کس mind کے ہاتھ میں ہے subconscious mind کیوں آپ کی جتنے بھی behaviors ہیں جتنی بھی memories ہیں جتنی بھی آپ کی skills ہیں کیا ہیں skills ہیں وہ اسی mind کے پاس ہیں for example آپ کے پاس ایک skill ہوتی آپ میں سے سارے بائیک یا گاڑی وغیرہ چلاتے ہوں گے some time جب آپ ایک habitual ہو جاتے ہیں آپ گاڑی یا بائیک چلا رہے ہوتے تو suppose آپ نے جب بریک لگاتے ہیں آگے سے کوئی گزرتا ہے تو آپ بریک لگاتے ہیں کبھی آپ نے consciously سوچا ہے اچھا یہ بندہ آپ گزر رہا ہے تو اب میں بریک لگاؤں لگ جاتی ٹھیک ہے نا لگ جاتی وہ کون لگاتا ہے وہ آپ کے subconscious mind میں بہت زیادہ function جو ہے وہ fit ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں success چاہتے ہیں تو آپ subconscious mind کو زیادہ empower کریں کیا کریں اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم at a time آپ mind کی کسی state میں ہوتے ہیں جس state میں ہوتے ہیں وہ زیادہ dominant ہوتا ہے جو لوگ زیادہ conscious mind use کرتے نا وہ subconscious بہت کم use کرتے ہیں اور ان کا drawback یہ ہوتا ہے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان میں ideas in rate نہیں ہوتے کیا نہیں ہوتے ideas in rate جس طرح میں نے last time آپ کو ایک بتایا تھا کہ آپ کی جو success ہے وہ محنت میں بہت کام ہے کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت میں consciousness بہت استعمال ہوتی ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ consciously پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ کا subconscious mind بہت کام active ہوتا ہے جب آپ relax ہوتے ہیں free time دیتے ہیں الیدہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا subconscious mind زیادہ active ہوتا ہے تو subconscious mind نے جو idea دین ہے نا وہ کمال ہے اگر آپ نے اس idea کو execute کر لیا تو وہ آپ کی success ہے تو ویسے بھی آپ کا subconscious mind 90% ہے اب ایک definition میں hypnosis کی یہاں پہ یہ بھی دے دوں کہ اگر آپ subconscious mind کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا if you are in subconscious state of the mind آپ hypnosis میں ہیں hypnosis state کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ subconscious mind کونسا mind؟ اس میں ہوتا کیا ہے for example جب آپ کسی سے communicate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو communication ہمیشہ conscious mind سے آتی ہے کس سے آتی؟ یعنی کہ کوئی میرے سے باب میرے سے کائن جس طرح بات کرے ذرا جی کچھ کہیں اب دیکھیں میں نے سنا ہے consciously کہ ایک student بیٹھا اس نے مجھے اسلام کیا ٹھیک ہے نا تو یہ جو میں نے بات perceive کی سب سے پہلے conscious mind اس کو لیتا ہے جب conscious mind لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو critical mind ہوتا ہے اس کو resist کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کہ یار یہ student ہے تو میں نے کیسے اسلام لینا ہے یار میرے teacher ہے تو میں نے کیسے لینا ہے یا میرا colleague ہے تو میں نے کیسے وہ critics کرتا ہے تو جب بھی آپ کسی business میں ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ میں کسی سے جو بات کہوں وہ اس کو resist نہ کریں ہمارا مقصد یہی ہے نا for example میرا گاڑیوں کا شور ہوں میں تو میں ایک گاڑی بیچ رہا ہوں تو میری کوشش کیا ہوگی؟ گاڑی بیک جائے گاڑی وہ لیلا اس کے اوپر question نہ کرے زیادہ کیا نہ کرے؟ کیونکہ وہ question کرنا شروع ہو جائے گا نا تو اس کا یہ بھلا mind زیادہ active ہوگا critical mind اس کا مطلب اس کا زیادہ جب کسی کا critical mind زیادہ active ہوتا ہے تو آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا وہ آپ کی بات؟ آپ کی بات جسی اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کی بات کا اثر نہیں ہوا اثر تب ہوتا ہے جب آپ کی بات یہاں پہ پہنچ جاتی ہے پھر اثر ہے اگر یہاں پہ آپ کی بات نہیں پہنچ سکی تو اثر کیوں؟ وہ آپ کا mind کیا کرتا ہے critical mind آنے والی بات کو پیچھے پھینک دیتا ہے resist کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ resist کرتا ہے مضاحمت کرتا ہے پیچھے پھینک دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرض کریں یہ سب کے لیے ضروری ہے یہ کسی ایک profession کے لیے NLP نہیں ہے خدا کے لیے فار ایک سبل میزے ٹیچر میں نہیں چاہوں گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جائے میں چاہتا ہوں کیونکہ میری ریپیوٹ خراب ہوگی اگر آپ کے ذہن میں میری بات نہیں پہنچے گی میرا فیڈبیک برائے گا ایک سیل میں نے جب وہ کوئی چیز بیچ رہے کیا اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ اس کی بات اس کے ذہن تک پہنچ جائے ہوتی ہے اگر آپ یعنی کہ کمینیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں بات چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جائے تو آپ اس کو ہپنوٹائز کر لیں کیا کر لیں ہپنوٹائز کر لیں اب دیکھیں اب آپ کوئسن یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سار ہاموس کی کیسے آنکھیں باند کروائیں گے یہ بھی ایک میتھ ہے میں آپ کو ہپنوزیس نہ ٹو کلوز د آئیز ان اس کو لٹانا یہ ہپنوزیس نہیں ہے آج میں آپ کو نئی ڈائمنشن دے کے جا رہا ہوں پیور سائنٹیفک ہپنوسس کیا ہوتا ہے بیسیکلی چھیک ہے یہ ملین ڈالر لیکچر اگر آپ اس کو زیر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ کہیں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یہ سائنس کیا اب سمٹائی میرا ڈراب ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کہہ دینا کہ ڈاکٹ صاحب آپ نے ان بچوں کو ایسے سکھانا جیسے آپ کو آتا ہے دیکھیں جب آپ کسی کو مستری میں سکھاتے ہیں نا کس میں مستری رہ کے سکھاتے ہیں وہ بڑا وا وا کرتا ہے لیکن آپ اس کو گور بتا دیتے ہیں کہ یہ تھی قوامی کوئی نہیں سی سمٹائیم یہ لوگ پھر یہ نہیں دیکھ فار ایک زمال آپ میجک دیکھتے ہیں نا میجک میں سارا تو ٹریک ہوتا ہے وہ ایسے کر لیں جی ایسے کر کے پیچھے ٹریک ہے وہ آپ کو نہیں پتا جب تک ٹریک کا آپ کو نہیں نا پتا چلتا آپ کہتے ہیں لیکن جیسے اس ٹریک کا پتا چلا تو آپ کیا اس فیل کرتے ہیں دیکھیں دو چیزیں یا تو کسی کو پیچھے وہ میسٹری کا پتا نہیں ہے یا لوگ بتاتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو وہ ہر چیز بتا کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو واقعہ ہوتی ہے تو ہپنوسس آپ نے پہلے کیا سنا ہوگا آنکھیں بند کروانا ہے لٹانا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اب ہپنوسسس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی بندے کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے آنے کے پروسسس کو ہم کیا کہتے ہیں ہپنوسس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہپنوسس کب ہوتا ہے جب کسی کا کرٹیکل مائنڈ کام کرنا بند ہو جاتا ہے بند ہوگا تو آپ جو بات کریں گے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بات بیٹھ جاتی تو پھر پکی ہے تو سب کانشیس مائنڈ کے بھی نیگٹیو ایفیکٹ ہے لیکن آپ نے اگر صحیح جگہ پہ یوز کیا تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں پوائنٹ کلیر نقصان آپ پوچھیں مثال کے کیا ہے نقصان اس کی فر ایکزمپل جب آپ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی آئیڈیا کے اوپر فوکس کر رہے ہیں فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا یہ آیا ہے کہ میں ایم ایم آلم روڈ پہ سوشی کا ریسٹورنٹ کھولو آپ بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور گاڑی نہیں لگ جاتی آپ سب کانشیس میں ایک سائیڈ پہ آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ نے سب کانشیس مائنڈ یوز کا کہاں پہ کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس ٹائم آپ نے ہپنوسس کرنا ہے چیگہ آگے چلیں تھوڑا سا جی تو آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو کیا بتانا ہے کہ ہپنوسس کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو ہم نے انڈیوس کیسے کرنا ہے پھر اس کی پرنسپل کیا ہے جس سے انڈیکشن زیادہ آسانی سے ہو سکے یہ بالکل اوپن آئیز کے ساتھ ہپنوسس ہوگا اور حقیقت میں ہپنوسس ہوتا ہی یہی ہے ٹھیک ہے تھوڑ اوپن آئیز ٹھیک ہے سو ہم ہپنوسس کی ڈیفینیشن سے پہلے میں نے آپ کو یہ موڈل بتانا ہے یہ یہ موڈل میں نے سمجھا بھی دیا کہ مائنڈ دو طرح کا ہے ٹھیک ہے اس میں کانشیس مائنڈ ہے اور سب کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے وہ اتنی زیادہ فنکشنز پرفارم کرتا ہے یعنی کمیونکیشن سب کانشیس مائنڈ میں ہے ٹھیک ہے ہیبٹس آپ کی سب کانشیس مائنڈ میں ہے ٹھیک ہے بیہیوئیرز ہیبٹ ایموشنز تو اگر آپ کسی کے سب کانشیس مائنڈ کو ایکسیس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی بات اس تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سب کانشیس لی نہیں لے کے آتے تو وہ آپ کی بات ریزسٹ ہوتی رہے گی کیا ہوتی رہے گی تو ہو سکتا آپ کو کامیابی نہ ملے ٹھیک ہے تو آپ کی بات کو بار بار پیچھے کوئسن زیادہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بلے فیلسفی کون کون استعمال کر سکتا ہے اس کا کوئی بھی پروفیشن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ سکیل ہے تو اس میں ہم نے کرنا ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ اینل پی کا ہپنوسیس کے ساتھ کیا لنک ہے دیکھیں اینل پی بھی ایک اپروچ ہے کیا ہے کمینیکیشن کی اپروچ ہے اگر آپ ہپنوسیس کرتے ہیں تو اینل پی کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا اور اینل پی اٹسل بھی آپ کو ہپنوٹیک سٹیٹ میں لے جاتی اینل پی بھی اٹسل کیونکہ کمینیکیشن ایفیکٹیف تب ہوتی جب آپ سب کانشیس وینڈ میں ہوں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اگمنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یعنی کہ ایک اور ایک جسے پجابی میں ہم کہتے ہیں نا ایک گیارہ ہوتے ہیں جی اگمنٹ کرنا بڑھانا ایفیکٹ تو ہپنوسیس اینل پی کے ایفیکٹ کو بڑھاتا ہے اور اینل پی ہپنوسیس تو اس میں سب سے پہلے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا میکینزم کیا ہے دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس ہیں اینل پی کے یا ہپنوسیس کے ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس ہیں جسے آپ نے کبھی پڑھا ہو گئے سب سے پہلے جو ہپنوسیس اپروچ تھی وہ میزمر نے انٹروڈیوز کروایا جسے میں میزمرزم بھی کہتے ہیں اس کے لئے پہ ڈیفرنٹ اور سائنٹس نے بھی اس کو ہپنوسیس کو انٹروڈیوز کروایا جسے ریکسن ملٹن اریکسن تھا جسے ہم اریکسونین ہپنوسیس بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیکن میں آپ کو جو اینل پی سے ریلیٹڈ ہپنوسیس زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اسے ہم کیپسونین ہپنوسیس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی جو میں نے مائنڈ موڈل آپ کو بتایا یہ بھی ڈاکٹر جان کیپس کا ہے یعنی اس نے یہ موڈل انٹروڈیوز کروایا اسی لئے اسے ہم کون سا ہپنوسیس کہتے ہیں کیپسونین ہپنوسیس کہتے ہیں اب اکارڈنگ ٹو دس موڈل کیپرسونین یہ ہپنوسیس کا موڈل یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو سب کانشیس مائنڈ میں جب لانا چاہیں تو آپ تھری سٹیپ کریں کتنے سٹیپ کرنے آپ تھری سٹیپ کریں گے تو چوتھا سٹیپ آٹومیٹیکلی ہپنوسیس ہوگا وہ سٹیپ کیا ہیں پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کریں کیا کریں جب انٹریکٹ کریں تو آپ نے ایک میسیج یونٹ ان کے اوپر چھوڑنے کیا کرنا میسیج یونٹ یہ ٹیکنیکل ٹام ہے میں اس کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ میسیج یونٹ ہے کیا جب بھی آپ کسی کو ہپنوسیس کی فارم میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کی میں نے کئی اپروچز بتائیں ان میں سے ہم کونسی پروچ ڈسکس کر رہے ہیں کیپرسونین موڈل آف ہپنوسیس اب کیپرسونین کے مطابق ڈاکٹر جان کیپرس کے مطابق کسی کو اگر آپ سب کونشیس مائنڈ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے تھری سٹیپس ہیں کتنے سٹیپس ہیں وہ آپ نے کرنے چوتھے میں وہ سب کونشیس مائنڈ میں چلا جائے گی اور پہلا جو سٹیپ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ میسیج یونٹ فلو کریں اس کو میسیج یونٹ دیں کیا کریں اب میسیج یونٹ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ظاہر ہے ٹیکنیکل ورڈ ہے مجھے یہ بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو سادھا لفظ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ میسیج یونٹ ہر وہ بات ہو سکتی ہے ہر وہ بات ہو سکتی جو آپ کے کرٹیکل مائنڈ کو سٹاپ کر دے بہت سی ایکزیمپل اس کی کئی ٹائپس ہیں میسیج یونٹ کی کئی کلاسیکل کیٹیگریز ہیں جس میں فرض کریں سائیکلوجیکل میسیج یونٹ بھی ہوتے ہیں اور فیزیلوجیکل میسیج یونٹ بھی ہوتے ہیں آپ کی دو میجر کیٹیگریز کون سی ہیں میسیج یونٹ کی سائیکلوجیکلی اور فیزیلوجیکلی ٹھیک ہے فار ایکزمبل میں آپ کو فیزیلوجیکل میسیج یونٹ کی ایک بات کرتا ہوں فار ایکزمبل یہ پرنسیپل لکھ لیں کہ آپ کوشش کریں کہ جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ جو آپ نے میسج دینا ہے اس کو اس سے پہلے وہ اپنی فیزیلوجیکل پوزیشن چینج کرے بہت ہائی ٹیک انفرمیشن دیکھے جا رہا ہوں یہ آپ انوارمنٹ کریئٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بات صحیح فکس کرنی ہے اس کے مائن میں اس سے پندرہ بیس سیکنڈ پہلے آپ اس کی فیزیلوجیکل جگہ چینج کریں فیزیلوجیکل جگہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں نے ابھی آپ سے وہ بات کرنی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے مائن میں فیٹ ہو جائے سر آپ ادھر آئیں تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی آپ نے جگہ چینج کی اگلے پچی سیکنڈ کے لیے اس کا کرٹیکل مائن کام ہی نہیں کرتا اسی دوران آپ ایسی کمیونکیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمبل میں اس کی اوپر آپ کے کلچر سے مثالیں دیتا ہوں فار ایکزمبل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جب مارکیٹ میں کوئی بندہ نیگوشیئٹ کرنے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے وہ بات کرنی ہے باجی توسی یادر آہو جارہا میں آپ سے پہلے ہی میں نے گزارش کی کہ ویئر ایٹس پوسیبل اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں آپ کو بتا کے جا رہا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جو انٹریویو آپ کا کر رہا ہے آپ اسے کہیں کہ سارا آپ درہ ادھر آئے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا جہاں جہاں پہ آپ مناسب سمتے فٹ کر سکتے ٹھیک ہے نا یہ ایک جگہ ہے فرض کریں کوئی آپ سے کام لینے آیا تو اس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ اور بہت سے گھر میں کئی آپشنز ہو سکتے ہیں کولیکس میں آپشن ہو سکتے ہیں فار ایکزمبل یہاں پہ میں آپ کو اور بھی مثال دے فرض کریں ہم تھوڑا سا کمیونکیشن کے حوالے سے کوئی کانفلیکٹ ریزولو کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں فرض کریں یہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے زندگی میں یاد رکھیں یہاں پہ آپ دونوں کو سمجھاتے رہیں گے نہ یہ نہیں ہٹیں گے آپ اسے کہیں ایک کوئی سبر کرو یارا ٹھیک ہے چلو پیٹ اکثر آپ نے نیچرلی بھی دیکھا ہوگا اس سیچویشن میں ایک بندے کو سائیڈ پہ کیوں لے کے جاتے ہیں اگر آپ نے کبھی چھوٹا موٹا کبھی بزنس کیا ہو یا کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ جو بپاری ہوتے نا وہ ایک بندے کو ادھر لے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے when you change the position اگلے بیس پچیس تیس سیکنڈ کے لیے آپ کا critical mind کام نہیں کرتا this strategy can be used somewhere جہاں پہ آپ کو لگے possible ٹھیک ہے again میں تھوڑا سا ریفریش کر دوں کہ ہم NLP کے ساتھ hypnosis اس لیے use کر رہے ہیں کہ جب بھی hypnosis کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو subconscious mind میں لے کے آئیں اور subconscious mind hyper suggested ہوتا ہے hyper suggested کا مطلب جلدی suggestion لے لیتا ہے تو اگر آپ کسی کو hypnotic state میں لا کے NLP استعمال کریں گے تو وہ زیادہ effective ہوگی تو میں نے آپ کو ایک tape دی یہ ایک message unit تھا کیا تھا ایک message unit یہ میں دیتا ہوں کہ کبھی بھی جب آپ کسی سے بات کریں تو number کا استعمال بہت زیادہ کریں ٹھیک ہے کس کا استعمال زیادہ کریں اچھا میں آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتا ہر بندہ intentive ہے پانچ کون سی ہیں ویسے آپ بتاتے رہیں گے آپ اکثر ویڈیوز دیکھ لیں جاگے یوٹیوب پہ اگر چار یہ کام کر لیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ NLP پہلے ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں وہ body language اس کو sport کرتی ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ کی sport بھی چاہیے through body language صرف آپ ایسے کہنے میں آپ کو چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں اس کا کم effect ہوگا rather میں کہوں کہ آپ کو میں چار باتیں دے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب وہ جب تک چوتھی بات نہیں سنیں گے اس کو چین نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو always talk and facts ٹھیک ہے میں نے شاہد جی ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو وہ hypnosis نہیں پڑھانے آیا جو لوگ آپ کو ایسے لٹا کے hypnotize کرتے ہیں یہ pure scientific طریقہ آپ کو logic کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایسے میں نے کہا پہلے بھی میں discuss کر چکا ہوں کہ میں mysteries کے ساتھ mysteries ختم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں mysteries رکھوں گا آپ کو انجوائے بہت کریں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر وہ پہلے دن والا جو میں نے لطیفہ سنایا تھا شاہر والا پھر وہ exercise ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہیں message units ہیں فرض کریں ایک بندہ ایسا ہے جو hypnosis جا ہے امریکہ سے سیکھ کیا جائے اس کی personality میں hypnotic approach نہیں ہے تو that will not work اس کے اوپر بڑا time لگے گا میں نے ان کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ ضروری نہیں کہ آپ یہ NLP جو پڑھ رہے ہیں ہو سکتا آپ اس کو ایسے exercise کر سکے not possible NLP ایک پورا package ہے اس کو آپ کو بہت time لگانا پڑے گا جو چیز آپ سیکھ رہے ہو سکتا ہے کم ہو میں ایک سر کہتا ہوں دیکھیں میں ایک سر کہتا ہوں کہ جتنے بھی knowledge ہے نا جتنے بھی knowledge ہے ان کا نا ایک syllabus ہوتا ہے سباہ psychology کے psychology کا کوئی syllabus نہیں for example اچھے psychologists کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ religion پڑے کیا پڑے religion پڑے poetry پڑے ٹھیک ہے کچھ بھی پڑے اس کے لئے کم کم ہے کچھ بھی پڑے اس کے لئے کم ہے تو اس کا کچھ لیبس نہیں تو آپ جتنا مرضی پڑھتے جا رہے ہیں یہ کم ہے یہ کچھ زیادہ نہیں یہ پورا package بنانے کے لئے آپ کو still I am learning ٹھیک ہے آپ ذرا میجے recent میرے ڈیپلوما دیکھیں تو وہ کوئی دوزار اکیس کا ہے بائیس کا ہے ٹھارہ کا انیس کا ہے تو ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو update نہیں نہ کرتے ایک اور میری بات سن لیں you are only educated when others are uneducated تھوڑی سی ڈیپ آپ صرف تب تک educated میں نے آپ کو NLP پڑھا دی نا میں NLP سے افارق ہو گئے literally یہ پانچ سات سال بعد NLP اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی پوچھے گئے نہیں exactly ایسے ہی نا تو ایک limit ایک limit ہوتی ہے اور اس طرح اگر کوئی mystery میں بتا رہا ہے یہ بڑی بات ہے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں پھر جب آپ communicate کرتے ہیں communication کے ساتھ آپ association بھی ایک message unit ہے جو جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں آپ ایک خاص چیز کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں وہ زیادہ effective ہے for example اکثر ہمارے جو parents ہیں وہ انہوں نے یہ سنا ہوا ہے یا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ صدقہ کریں تو کالے بکرے کا کریں اب کالا بکرہ ایک message unit ہے اس سے آپ کا trust زیادہ develop ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک associate کر رہے ہیں حالانکہ میرا نہیں خیال کہ کہیں یہ لکھا ہوگا کہ واقعی آپ نے کالا بکرہ کرنا ہے کیونکہ آپ نے تو ایک گوشت بانٹنا نا لوگوں کو ٹھیک ہے تو it doesn't matter ہاں وہ کچھ scientific associations بھی ہوتی ہیں تو ہر وہ چیز جو آپ کے critical mind کو religious association بھی ہو سکتی ہیں religious message unit بھی ہو سکتا ہے کوئی حدیث ایک message unit ہو سکتا ہے فرض کریں آپ نے کسی کی behavior کو کم کرنا ہو یا stop کرنا ہو اسے کہیں کہ یہ حدیث ہے یہ اس میں یہ منع کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے رک جائے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کسی حدیث کو resist نہیں کر سکتے کہ نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہیں یا کسی doctrine کو doctrine بھی ایک message unit ہوتا ہے یعنی کہ doctrine ایسی چیز کو کہتے ہیں جو facto یعنی کہ قرآن پاک کی کوئی لکھی ہوئی بات ایک doctrine ہے تو اب جب آپ کسی کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سنا دیں یا آیت سنا دیں تو وہ آگے سے تو نہیں بولے گا ٹھیک ہے پھر آپ scientific logic دیتے ہیں آپ scientific logic آپ کا ایک message unit ہے جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے دو چار question کرتا ہے تو آپ اس کو logicalی جب answer دیتے ہیں تو اس کا critical mind بند ہو جاتا ہے اب میں یہاں پہ کچھ آپ کو اور tips دے دیتا ہوں for example کوشش کریں کہ آپ کہیں آپ کہیں interview دینے گئے ہیں یا آپ کہیں پڑھانے گئے ہیں فرض کریں آپ new 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 ہیں آپ کے پاس knowledge کام ہو آپ کچھ ایسی چیزیں miss کر جائیں وہ بہت simple ہوں کیا ہوں بہت simple ہوں آپ جان بوچ کے miss کریں جو کامن ہو کیا ہوں کامن ہو جان بوچ کے miss کریں تاکہ آپ سے وہی question اور آپ جانسر کر دے کیونکہ at a time آپ سے جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو average 6-7 باتیں پوچھتا اس سے زیادہ نہیں پوچھتا یہ mind sense کی میں بات کروں کہ at a time آپ کے پاس five to seven information آپ کے mind کے اوپر اوپر ہوتی sometime وہ بھی اگر فرض کریں میں آپ کو last time بھی ایک مثال دے رہا تھا اگر آپ کا کہیں interview چل رہا ہے کہیں آپ interview میں گئے ہیں یا آپ even viva دے رہے ہیں کسی subject کا تو اگر آپ end پہ جاتے ہیں تو examiner کے پاس question ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کہتا ہے اچھا جو ہوندہ سناد ہے حالچال پوچھ لیتے ہیں the reason is that کہ اس کا جو وہ question ہے نا وہ mind سے delete ہو چکے ہیں تو آپ جب بھی فرض کریں جب بھی آپ کوئی even چیز بیچ رہے ہیں تو آپ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو mention ہی نہ کریں اور وہ جو اس product میں ہوں وہ mention نہ کریں وہ exactly وہی چیزیں ہو سکتا ہے پوچھ لیں آپ کہیں یہ ہے فرض کریں آپ نے اس کو warranty کا نہیں بتایا وہ پوچھے گا جی ہے hello ٹھیک ہے ایک دو information وہ miss کریں جو ہیں تاکہ اس نے وہ common information پہلے پوچھنی ہے ٹھیک ہے وہ چاہے return میں بھی آپ miss کریں اور وہ چیزیں وہ overlook کر دے گا overlook کا مطلب چھوڑ دے گا جو genuine نہیں ہیں اس میں اور آپ کامیاب ہو جائیں اس time آپ کا جو behavior ہے وہ آپ کا mindful ہونا چاہیے آپ ایسی چیز اسے openly بتائیں جس کے اوپر آپ end تک fight کر سکیں یہ نہ ہو کہ آپ اچانک ایسی چیز بتا دیں اس سے جو آگے چیز کوئی question نکل سکتا وہ آپ کو آتا ہی نہ ہو ٹھیک ہے پھر اور آپ کے لئے برا ہوگا جی اس کو ہم کہتے ہیں mindful ہونا کہ میں جو چیز خود ایک topic دے رہا ہوں کیا میں اس کے ساتھ کتنا آگے چل سکتا ہوں آپ نے پانچ منٹ بعد بھی سوچنا ہے کہ پانچ منٹ بعد جو میں statement دے رہا ہوں اس میں سے تو question نہیں وہ پوچھے گا تو پھر آپ جب آپ کے پاس ایک choice آگئی کہ آپ anything جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ بتا دیں پھر آپ ایسی چیز بتائیں جس کے اوپر آپ کی grip ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے overload of message unit دینا ہے کیا دینا ہے overload اس میں ایک psychological ہم ہم نے کچھ اور بھی discuss کر لیتے ہیں for example کچھ message unit ہوتے ہیں environmental message unit ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں for example آپ سے کوئی ملنے آرہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اس سے کام ہے ٹھیک ہے basically جب بھی دو لوگ مل رہے ہوتے ہیں دونوں کوئی کام ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو کام ہو دوسرے کو نہ ہو for example آپ کا خاص profession ہے کیا ہے خاص profession ہے آپ کا restaurant ہے ٹھیک ہے آپ آپ کا clinic ہے تو جس طرح کا آپ کا profession ہے کوئی بندہ بھی enter ہوتا ہے نہ تو اس کو یہ لگے کہ یہ واقعی یہ بندہ یہی کام کرتا ہے آپ کے dress سے آپ کے environment سے یہ establish ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ بھی ایک message اس کو ہم environmental message unit کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ message unit ہوتے ہیں psychological message unit جو آپ کی body خود دے رہی ہوتی ہے for example اب کا ایک restaurant ہے تو ایک client آتا ہے باہر سے تو وہ آگے سے rushی بہت دیکھتا ہے زیادہ chances یہی ہیں کہ اس کے colleague یا ساتھی یہی کہیں کہ نہیں ہم کھانا یہاں سے کھاتے ہیں rush بہت ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا ہوگا تو لوگ ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ایک psychological message unit ہے جس سے وہ hyper suggest ہو جائیں گے نہیں یہ کھانا تو ادھر سے کھانا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ rush زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ دور دور سے کھانا اسی لئے کھانے آتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک psychological نہیں اچھا وہ اگہوں کہیں کہ یہ کھنٹہ لگے گا اکڑائی دے وہ کہاں پاہ میں دو کھنٹہ لگ جانا اسی کھانا ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے message unit آپ کا environmental message unit ہے for example ابھی restaurant پہ ایک نیا trend شروع ہوا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ وہ مرگی زبا آپ کے سامنے کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی 10% یا 20% population ابھی بھی ایسے جو آپ آنکھوں کے سامنے زبا ہو کے پھر کھڑائی بنے تو پھر اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لئے لیا جائے کہتے ہیں یہ اپنی مرضی دا گوش کٹوا ہو یہ بھی ایک message unit ہے اب اس restaurant نے اس 10% لوگوں کو بھی cater کر لیا ہے جو ویسے نہیں کھانا کھانا چاہتے تھے تو یہ marketing ہے اس انداز کو اس انداز کو hypnosis کی کلیدہ term میں جس سے ہم کیا کہتے ہیں hypnomarketing کہتے ہیں تو اب message unit کی clarity آئی کہ اب جب بھی کسی سے ملیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ message unit کا overflow کریں کیا کریں جیسے message unit آپ دیتے ہیں message unit کوئی بھی ہو سکتا ہے psychological بھی ہوتا ہے physiological اس طرح آپ نے کبھی hypnosis ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا جسے ہم therapeutic hypnosis کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی میں آپ کو therapeutic hypnosis نہیں پڑھا رہا میں communication کے حوالے سے بڑھا رہا ہوں therapeutic hypnosis میں سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند کروا دیتے ہیں آنکھیں بند کروانا ایک message unit ہے کیونکہ light کام ہو جائے گی جیسے light کام ہوتی ہے تو naturally آپ کی body یہ سمجھتی کہ میں رات ہوگی میرے لیے جب رات ہوتی تو آپ کی brain wave slow ہو جاتی ہیں کیا ہو جاتی ہیں اور science جی کہتی ہے کہ جب بھی brain wave slow ہوتی ہیں آپ subconscious mind میں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی کسی کو hypnotize کر سکتے ہیں آپ کو آپ مجھے بتائیں کہ جو مہنگے restaurant ہوتے ہیں وہاں پہ heavy light کیوں نہیں ہوتی دینر کے کیوں candle lights ہوتی ہیں کیوں وہاں پہ یہ ہوتا ہے آپ آتی mesmerize ہو جاتے ہیں آپ کو وہ یعنی کہ ten thousand کا کھانا مہنگا ہی نہیں لگتا hypnotic personalities بھی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ hypnosis کو practice کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں hypnosis کر رہا ہوں sometimes آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ hypnotic state میں ہیں اس کی میں کچھ نشانیاں بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہر وہ لوگ ہر وہ بندہ جس کی concentration ایسے چار پانچ منٹ ہے یعنی کلاس میں جیسے ہی بیٹھا پہلے پانچ منٹ سنا بعد میں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا mentally وہ subconscious mind زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ وہ subconscious mind اکثر اکثر parents مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا concentration بہت کام ہے میں کہتا ہوں یہ blessing ہے یہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ زیادہ subconscious میں رہنا چاہتا ہے جو subconscious میں بچہ رہے گا وہ great چاہے کام لے لیکن ideas بہت دے گا آپ کو کیونکہ subconscious mind belongs to ideas اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ back bencher کیوں آگے زیادہ چلے جاتے چی کے نا جس طرح وہ اگلے دن کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ جی اگر bill gauge ہے وہ SP ہوتا کیا fame ہوتی اس کی ایک SP اور ایک کہیں bill gate کیونکہ اس نے محنت نہیں کی bill gate نے محنت نہیں کی اس نے ideas generate کی ہیں کیا گیا ہمارا ہماری جو CSP کلاس ہے وہ minti کلاس ہے وہ ایک الہدہ بات ہے کہ پاکستان میں CSP officer بہت امیر ہوتے ہماری جو وہ ہم discuss کر سکتے CSP officer کتنی محنت کرتا ہے officer تو وہ بن گیا لیکن ہو سکتا وہ ایک level پہ نہ پہنچ سکے ہو سکتا وہی جو CSP officer ایک intelligent mind ہے ہو سکتا وہ کہیں business میں invest کرتا تو bill gate ہوتا سو ابھی clear ہوا یہ point کہ یہ میں آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر میں concentration lose کر دیتا اس کا کام بڑے آدمی سے ہے وہ بڑا آدمی ہوگا یہ میں even parents کو بھی consult کرتا ہوں کہ آپ پریشان ہو یہ آپ کے لئے اچھی خبر ہے hypnotic personality دو طرح کی ہے ایک positive ہے ایک negative ہے hypnotic negative بھی ہوتا ایک بچے کوئی طرح تیار کرتا وہ criminal بن جاتا بات تو hyper suggest کرنے کی ہے سو سیڈر بمبر بن سکتا hypnotic personality دو طرح کی ہے ایک negative ہے اور ایک positive ہے ایک صحیح trait ہوتے ایک تو ان میں leadership qualities ہوتی hypnotic personalities میں loud آتے ہی مجمع کو گراب کرنا چاہتے جو بندہ سلو بولتا ہے وہ آ کہ کبھی بھی attention گراب نہیں کر سکتا پھر اس کی authority بہت important hypnotic personality میں دیکھیں suppose کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ٹھیک ہے فرض کریں CSP کو کوئی train کرتا ہو فرض کریں وہ اگر ایسی بائک پہ آ جائے شلوار کمیز پہن کے وہ بھی آپ اس سے appeal ہوں گے آپ کی جو personality ہے آپ کا جو authority authority میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو credentials ہیں کیا ہیں credentials وہ ایک آپ کو hypnotic approach دیتی ہیں جب آپ کہیں کسی کو جا کے introduce کروائیں جس area پہ آپ training دینا چاہ رہے ہیں آپ بتائیں کہ میں امریکہ سے اس میں certified ہوں تو وہ سارے ایسے بیٹھ جائیں کچھ charge نیا ملے گا تو یہ آپ کی hypnotic personality کو ایک چیز سے نہیں بن رہی different message unit آپ کو hypnotic approach دیتے ہیں آپ message unit different آپ دیتے ہیں پھر آپ فرض کہیں آپ کی authority ہے آپ کی credentials ہیں لیکن آپ جب کسی کو present کرنے آتے ہیں آپ کی جو body لیں گے جس طرح کی نہیں ہیں لوگ trust نہیں کریں لوگ کہیں گے ہو سکتا یہ جھوٹ بول تو آپ اپنی body کے ساتھ message unit جتنے attach کریں گے اتنا ہی آپ کی hypnotic personality develop ہوتی جائے گی پھر ایک time ایسا آئے گا ایک time ایسا آئے گا فرض کریں آپ ایک spiritual healer ہیں سپوز آپ ایک spiritual healer ہیں اور آپ کا اتنا بڑا نام بن چکا ہے تو آپ فرض کریں pain کا treatment کرتے اور pain بھی کس دل کی درد کا فرض کریں یہ بچہ میرے پاس آت آپ کھینڈی تھوڑا سائیں آپ کہیں درد نہیں بیٹھ جو وہ کہے گا نہیں یہ ہمارے جو spiritual healer ہیں دیکھیں آپ ان سے جا کہ اگر فرض یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ان پر trust آجائے ایک دفعہ ٹھیک ہے نا نہیں یہ کیا ہوا یہ درد ہتم نہیں ہوتا perception آپ کی down ہو جاتی آپ hyper suggest ہو جاتے نہیں اب نہیں لگ رہا کیونکہ درد کا تلق perception سے ہے تو perception hypnotic personality کو down کر دیتی درد وہیں پہ رہتا ہے دیکھیں آپ کی باڈی میں natural pain killer بھی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے نیچرل جو psychologically بوسٹ ہو جاتے ہیں کیا ہوتے pain perception میں suppose میں اس کی ایک اور مثال ہے فرض کریں آپ سب کو ایک quantity کا کوئی چیز hit کی جائے ہر بندے کو different pain ہوگی ہو جاتا ہے کسی کو ہوئی نہ اس کا مطلب ہے کہ pain perception ہر بندے کی different death اس کا مطلب وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں جس فار example بہت سے ہم نے even researches بھی کی ہیں جس میں ہم نے cancer pain پہ بھی کام کیا hypnosis کے ذریعے آپ تھوڑی دیر کے لئے cancer pain minimize کر سکتے ہیں ٹھیک تو بڑا effective ہوتا ہے تو perception کو آپ اسی کم کیا جا سکتا ہے اور pain سے related میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس pain killer ہم کھاتے نا ہماری body میں pain killer ہوتے نیچرلی ہوتے جسے ہم pain perception بھی different ہوتی ہے اور بہن سی psychological approaches ہیں جو آپ کی endogenous morphine کو ویسی increase کر دیتے کچھ کھانے کے بغیر یعنی کسی spiritual healer نے کہا دیا کہ نہیں ہون تو pain نہیں ہو رہی یہ جب آپ دباتے ہیں اس طرح یہ kind of massage ہے یہ آپ metabolism even increase کر دیتا تو اس طرح بھی factors ہوتے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو hypnotize کرنے لگیں تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ message unit throw کریں اس کو کیا کریں اور message unit depend کرتا ہے آپ کا environment کیا ہے آپ نے کس رہ کا message unit دینا ہے ایسے psychologist آپ کو idea ہونا چاہیے کہ آپ نے کس رہ کی بات message unit کے لئے کرنی جیسے آپ message unit کسی کو دیتے ہیں تو اگلے کا critical mind disturb ہو جاتا ہے جب ہی آپ critical mind disturb ہوتا ہے آپ ایک emergency situation میں ہوتے ہیں کس میں ہوتے emergency situation میں ہوتے جب آپ emergency situation میں ہوتے آپ میں کچھ physiological changes آتی ہیں آپ کی heart beat تھوڑی سے تیز ہوگی ہلکا سا پسینہ آسکتا ہے اور جب آپ emergency situation میں ہوتے تو جو چیز آپ کہی جا رہی ہوتی آپ آرام سے accept کرتے ہیں جب آپ آرام سے لے رہے ہوتی تو اس کا مطلب ہے hypnotic state میں for example میں آپ کوئی local مثالیں دے سکتا for example آپ کسی shop پہ جاتے ہیں فرض کریں آپ mobile shop پہ جاتے ہیں ٹھیک تو آپ فرض کریں use mobile phone لینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے 40,000 35,000 لے لیں وہ کہتا ہے جی نہیں اس سے کم نہیں ہوگا چلیں آپ 500 کم دے دیں ہمارے پاس 6 mobile ہم نے امریکہ سے منگوائے تھے تو یہ آخری رہ گیا یہ کیا کیا اس نے یہ message unit تھا کہ آخری پڑھا ہوا ہے جب آپ message unit سنتے ہیں تو آپ تھوڑا سا confuse ہوتے ہیں کیا کروں وہ ساتھ دوسرا message unit دیتا اچھا صحیح ہے zi situation میں confusion state create کرواتے جو suggestion آپ کو دیا جا رہا ہوتا آپ جلدی سے accept کرتے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے جس میں نے last time بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ کی communication میں fear create کرنا ہے اب آپ کہیں یہ تو بڑی negative سی بات نہیں فیر اچھی چیز ہے یہ اچھی یہ کسی اور وجہ سے کرتے fear ہے نا یہ اچھی چیز ہے آپ بچوں کے ساتھ کتنی fear کی چیزیں کروارے ہوتے ہیں بہت سے بڑے جملے لکھے ہوتے جس کی وجہ سے جملہ پڑھ کے آپ سیتھ رستے پہ ہو جاتے ایک چھوٹا سا ایک بچہ جا رہا رہا ریڈی کو دیکھتا ریڈی کی اوپر پیچھے لکھا ہوتا ہے نام پڑھنے کا انجام ہو سکتا ہے وہ جملہ آپ کی لائف ہی چینج کر دے آپ اپنے آپ کو دیکھیں جو اپنے آپ کو سکسیس سکسیس سمجھتا ہے تھوڑا سا دیکھیں آپ کی زندگی میں کہیں یہ یہ کوئی ایسا مومنٹ آیا ہوگا جس نے آپ کی لائف کو چینج کر دیا ہوگا یہ ضرور آیا ہوگا کوئی فیئر ہو سکتا یا گریڈ ہو سکتا تو لازٹ میں نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو میری اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا لفظ نہیں تو جیسے آپ میسیج یونٹ دیتے ہیں تو اگلا پرسن جو ہے وہ کس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے سب کونشیس میں یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کا کریٹیکل مائنڈ بلوگ ہوتا ہے اب کریٹیکل مائنڈ کو جس رہا میں نے آپ بتایا تھا یہ فور اس کے سٹیپ ہیں کہ اوورلوڈ آف میسیج یونٹ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جس سے کام لینا چاہ رہے ہیں یا جس سے آپ کمیونی کرنا چاہ اس کے لیے میسیج یونٹ کیا ہو سکتا ہے پھر آپ نے میسیج یونٹ جس رہا دینا ہے اس کو اس کی موڈیلیٹی کے مطابق دینا لے اسی طرح جیسے ہی آپ ایک میسیج یونٹ دیتے ہیں تو آپ جو کرٹیکل مائن کے پیچھے جو برین کا حصہ ہوتا نا وہ پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا یہ فرنٹ والا تو یہ کرٹیکس کرنے والا دماغ یہاں پہ ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ نے دیکھا گا کہ کسی کون سا طریقہ ہپنوٹائز کرنے کا فیزیلوجیکل اب یہ فیزیلوجیکل طریقہ آپ نے کہاں یوز کرنا ہے جب آپ ظاہر تھیرابیوٹک سیشن کر رہے ہوں گے کلائنٹ کے اندر آپ نے سٹریس یا انگزائیٹی کا ٹریٹمنٹ دینا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے ظاہر عام کمیونکیشن میں آپ یہ طریقہ استعمال نہیں کریں لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ایسے سر کیا آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس میں بلڈ سرکولیشن کام ہوتی ہے تو جیسی کام ہوتی تو آپ ڈسٹرب ہوتے آپ میں سوچنے کی کرٹیکل ایبیلیٹی ختم ہو جاتی کیوں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی جگہ چینج ہوئی ہے تو آپ جگہ کسی طرح بھی فیزیلوجیکلی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں سیکلوجیکلی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایک سمبل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کمیونکیشن سے اپنا کام کر لیا فرس کریں آپ کوئی ڈیل کر رہے تھے نیگوسیشن کر رہے آپ نے وہ کر لیے اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز نہ کریں اگلی بات کریں سٹیٹ چینج کریں اس کی سیکلوجیکل سٹیٹ فرس کریں آپ نے ایک ڈیل کر لی ہے نا فرس کریں میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہو گئی ہے آپ کو فکر ہوگا آپ دوبارہ اس ڈیل کو ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں ہو سکتا اگلے گھنٹے بعد آپ کہ نہیں سوری یار یہ اگر آپ مائی نہ کریں یہ میں نہیں لی نہ چاہتا ہمیشہ ڈیل کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں یا ڈیل کے بعد کیا ہوتا اچھی سی ریفریشمنٹ ہوگی آپ ٹوپے کی چینج کر لیں گے آپ گھروں دوسرے لوگوں سے تلقات جب بناتے ہیں ہم شادیوں پہ یا نکاس ارے منی پہ جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو بار بار اس کو فوکس نہیں کروانا آپ نے فوکس کروائیں گے تو جب وہ کرٹیکل ہوگا تو ہو سکتا آپ کا کام خراب ہو جائے تو اس چیز کو ہم نے یہ سیکلوجی کے لیے آپ نے سٹیٹ چینج کی ہے آپ سیکلوجی ہیں فرز کریں آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کسی کیا کسی کیا کر رہے کسی کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک بچہ آیا دی آپ کانسلنگ سائیکالوجی یا ایڈوکیشنل سائیکالوجی اوپر آپ کام کر رہے بچے کو آپ نے ایک سائیڈ پہ ایریا ڈیسائیڈ کروا دیا اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب نیکس آؤٹ آف دا وے بات کریں اس کو انلپی کی لینگیج میں ایک ٹکنیک کے جسے ہم کہتے بریک دا سٹیٹ کیا کہتے آپ اس کی سٹیٹ بریک کریں اس کے اوپر اور پھر بات کریں گے تو وہ دوبارہ سوچنے لگ سکتا یا میں سائیکالوجی کے جو لوگ بچے بیٹھیں ان کے لئے میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس میگرین کا آتا ہے آپ اس دوبارہ ٹریگر ہو سکتا یا اس سے ایویویشن نہیں کروئے فرض کریں آپ نے پہلے پوچھا ہے سیشن سے پہلے پوچھا ہے کہ دس میں سے کتنا پین ہو رہا ہے وہ کہتا جی نو ہو رہا آپ نے سیشن دیا اب دیکھیں سائیکالوجی میں بہت سی ٹکنیک سے پوچھے بغیر آپ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بندہ صحیح ہو گیا وہ جب آپ کہیں کہ میں کوئی ٹکنیک آپ کو سکھاؤں گا اس میں پوچھا نہیں جاتا وہ بھی ایک ہائی ٹیک قسم کی ٹکنیک ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی اب جب آپ اس کا پین ریزولف کر دیتے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ نہ پوچھیں کہ اب آپ کو کتنا پین ہو رہا ہے دوبارہ پوچھیں گے تو وہ دوبارہ اس کو ٹریگر ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کی جو سٹیٹ اس کو بریک کرنا ہے کلیر جی اسی طرح دیکھیں یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے بریک دا سٹیٹ کس سٹیٹ میں آپ کی ڈومین کون سی آپ کے ڈائنیمکس کون سی آپ نے بریک دا سٹیٹ کیسے کرنی میں نے آپ کو اوورال فلسفی سمجھا دی کہ اس کا کیا مطلب جنیت چمشید جب مذہبی لائن میں آیا تو ایک ہی دفعہ آیا پھر بڑے ویک دیے تھے جس نے بھی دیے تھے ان کا ریلیپس ہو گیا دوبارہ اس سی 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 جن میں آگئے تو یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلا سی دیا وہ کتنا پاور فل تھا تو اینل پی کے رولز کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے میں شاید کوئی کم ہی رہ گی تھی اگلا بندہ فل ریسورس فل تھا چینج لانے کے لئے کمیٹڈ تھا لیکن میں نہیں لا سکا تو اس طرح ریلیپس ہوتے ہیں لیکن دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیشن کتنا پاور فل تھا لائف چینجنگ سیشن کتنا تھا تو اسی طرح جیسی آپ کا کرٹیکل مائنڈ ڈس آرگنائز ہوتا تھوڑی دیر کے لئے آپ ایمرجنسی سیچویشن میں ہوتے ہیں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی جب بھی آپ ایمرجنسی یہ آپ کو ایک اور جنرل پرنسپل آپ کو بتا دوں جب بھی آپ ایمرجنسی سیچویشن میں ہو کسی کو سجیست کرنا بہت آسان کسی تو اس نے کہا اچھا وہ سوٹ لے کے آئے جو پچاس ہم لے کے آئے تھے تو ایک باقی بچا ہوا وہ لے کے آئے وہ ہر کسی کو یہی لائن کہہ رہا ہے کہ پچاس جو لائے تھے جو ایک بچا ہوا وہ مہم کے لئے لے کے آئے ایک وہ ساتھ مہم کہے گا پھر ایک بچا ہوا جو میں نے کورنر میں چھپا کے رکھا وہ لے کے آؤ چیئے اب کیا ہوگا یہ آپ کے لئے ایک امرجنسی چیچوئی کہ ساتھ ایک فرض کریں آپ کی ہوتی ہوئے ساتھ ایک اور لیڈیز آگئی ہیں اب آپ کو فکر ہے کہ کہ وہ نہ اٹھا لیں تو اس ٹیم جو آپ کو کہ جلدی سے پیک کر لیں تو یہ امرجنسی سیچوئیشن آپ کروائیں کسی کے لئے تاکہ وہ آپ کی بات کو جلدی فالو کر لے چیئے اکثر فرض کریں ایون آپ ٹیچر یہ استعمال کر سکتے کیا کر سکتے یہ امرجنسی سیچوئیشن ہے یہ جو ابھی میں سمجھانے جا رہا ہوں یہ اگزام میں چالیس دفعہ آیا کتنی دفعہ آیا ہر بندہ الیٹ ہے یہ دیکھیں یہ ٹیچرز کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ آپ نے فوکس کیسے کروانا ہے بچوں کو ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکس ہیں تو یہ آپ نے ایک امرجنسی کر دی ان کے لیے اب جو بیک بینچر جو صرف گیس پہ پڑھتے ہیں وہ بھی تیار بیٹے ہوں گے پڑھاکو بچے نے تو وہ بھی لکھنا جو بلکل اتنا کامن ہے ہی نہیں کوئسٹن وہ بھی وہ یاد کرے گا لیکن بیک بینچر صرف اس کو فالو کرتے ہیں جب ٹیچر کہے گا یہ پہلے چالیس دفعہ آ چکا ہے ہر دفعہ یہ آتا ہے تو یہ آپ نے امرجنسی سیچویشن جب کروائی پھر آپ جب سمجھائیں گے تو اچھی سمجھائیں یہ دیپینڈ کرتا آپ کس ڈائنیمکس میں ہیں تو آپ اسی طرح ان کو کروا سکتے جی اس کے بعد جیسے امرجنسی سیچویشن ہوتی اس کو ٹیکنیکل اس ورڈ کو آپ کھمی لٹریچر بھی پڑھنا چاہیں تو اس لئے میں ٹیکنیکل ٹرمز بھی بتاتا ہوں کہ اس کو فائٹ فلائٹ ریاکشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ایک امرجنسی موڈ میں ہوتے ہیں آپ نے جب بھی بات منوانی امرجنسی سیچویشن کریئٹ کروائیں تو بات اگلا جلدی مانے اور جب بھی آپ امرجنسی میں سججز کرتے ہیں تو اس نیم آپ ہائپر سججسٹڈ ہوتے ہیں اور ہائپر سججسٹڈ کا دوسرا مطلب ہپناٹک سٹیٹ ہے ہائپر سجسٹڈ کا دوسرا مطلب کیا ہے ہپناٹک سٹیٹ تو اسی طرح میسج یونٹس ایک کہیں سے بھی آپ دے سکتے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی ورک پلیس میرے لیے کیا ہو سکتا میسج میرے لیے کیا ہو سکتا اسی طرح کریٹیکل مائن کے پیچھے جو برین کام کرتا ہے یہ فرنٹ پہ جو ریڈ میں آپ کو نظر آرہ ہے اسے جب بھی آپ کوئی آپ کے پاس گیسٹ آیا یا آپ سے کام لینے ہے تو ٹرائی یہ کریں کہ آپ ایسا ڈرینک نہ پلائیں جس میں نیکوٹین ہو فرض کریں آپ آدھتی بندے کوئی کافی پلا دیتے اس میں کرٹیکل تینکنگ زیادہ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی وہ آپ ایک بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے وہ زیادہ سوچے گا ہاں کافی آپ پی کے بیٹھو اس کو کچھ کل ڈرینک پلاو یہ میں نے بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جب آپ اس کو کافی پلا کے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ تو وہ چیزیں بھی پوچھے گا جو پوچھنے والی بھی نہیں وہ ڈیٹیل میں جائے گا کیونکہ آپ کا کیفین ہے وہ اس برین ایریا کو ایکٹیو کرتا ہے کیا کرتا ہے نکوٹین آپ پر آ رہے ہیں ٹھیک دیکھیں کارپریٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سموکنگ کیوں ہوتی ہے فرض کریں آپ بڑے بڑے آئیڈیا اس پہ بات کر رہے ہیں کوئی آپ کو ذہن خیال ہی نہیں آ رہا آپ ایک کرٹیکلی کسی سٹیٹمنٹ کو ایویلیویٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ سگرٹ پی کے آتے ہیں وہ ہو جاتا کیونکہ آپ کا برین کیا ہے کرٹیکلی کام کرتا ہے تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے یہ اسی طرح اس کو کسی اور طریقے سے بھی آفرز کریں کہ اپنی ورک پلیس پہ بلکل ہارڈ چیئرز کبھی نہ رکھیں سپوز سٹنگ اس کی ہارڈ ہو یہ نہ رکھیں آپ بیٹھیں تو لوگ ایسے بیٹھ جائے ریلیکس ہو کے آپ ریکلائنر رکھ سکتے ہیں آپ بڑے بڑے صوفے رکھ تو آپ اچھی اچھی شابس پہ جائیں انوارمنٹ کیوں کول ہوتا کیوں بنانے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ آتی ہی ہائپر سجسٹ ہو جائیں گھر جا کے سوچیں یہ تو میں نے زیادہ لے لیا تو اسی طرح جناب یہ فائٹ فلائٹ ریکشن میں نے بتایا کہ ہوتا کیسے اس کا بائیلوجیکل مکانیزم میں اس کو ڈیٹیل سے ہم نہیں دیکھتے تو کچھ کامن میٹس ہیں ہپنوسز کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہپنوسز ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں تو انسان آن کانشیس ہو جاتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ بلکل آپ کو پتا ہوتا آپ کانشیس ہوتے لیکن آپ کا جو مائن زیادہ کام کر رہا ہوتا وہ سب کانشیس ہوتا اسی طرح کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب آپ ہپنوٹائز ہوتے تو آپ سوئے ہوتے نہیں اگر آپ سوئی گئے تو ہپنوٹائز کرنے والا آپ کو سجیس کرے گا آپ لیں گے کیسے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس سیشن دیں گے اس ریلیکس کر دیں گے دیکھیں اس کا کوئی فوبیا ہے یعنی اس کا سوشل فوبیا ہے یا اس کو لفٹ میں ڈر لگتا ہے تو وہ کیسے نکالیں گے یہ کبھی میں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی بڑے بڑے لوگوں کی کوئی نہیں بتا رہا صرف آکے ریلیکس کرنا ہپنوسیس اس کا فائدہ کیا ہے تھوڑا سا دیکھیں نا کہ آپ نے صرف آکے سیشن دیں آنکھیں بند کرائی ہیں جی ٹھیک ہے سو وٹ آگے سلوشن کیا ہے سپیشلی میں سائیکالوجی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جیسے ہی میں لفٹ میں جاتا ہوں تو میں پینک کھلوا دی ہم کسی کے پاس جائیں گے تو ایک پرابلم لے کے جاتے تو پرابلم سالو ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں انگزائیٹی کے ایسی چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ بندہ جو کانشیسلی کام کرتا اس کو انگزائیٹی ہونی چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے آپ میرے انگزائیٹی وہ پرابلم ہے انگزائیٹی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ کا کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اس کو انگزائیٹی کہتے ہیں یہ لکھ لیں نئی definition آپ کو دیکھے جا رہوں انگزائیٹی وہ state ہے یا وہ issue ہے جس کا کلائنٹ کو پتہ ہی نہ کس وجہ نہیں ہے اس کا مطلب اگر لیفٹ وجہ ہو تو ہر اس بندے کو انگزائیٹی ہو جو لیفٹ میں جاتا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو شاید یہاں پہ definition کوئی نہ بتا ہے لکھ لیں definition انگزائیٹی وہ issue ہے جس کا آپ کو reason کا ہی نہ پتہ ہو جس کا آپ کو reason اس کی سٹیٹ میں رہ جاؤ نہیں بلکل نہیں آپ خود بھی جا رہے ہوتے ہیں ہپنوٹک سٹیٹ میں آپ کو لے کے جایا بھی جا سکتا میں نے جس رہا آپ بہت سی جگہ ہپنوٹک سٹیٹ میں ہوتے ہیں فار ایک سمبل آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ گھر کے لئے جا رہے گاڑی پہ ہیں یا پیتل ہیں آپ نے فرض کر اس سٹیٹ میں مرنا تو آپ ادھر نہیں جاتے آگے چلے جاتے آگے سے واپس ہو کے پھر آتے ہیں اس کا مطلب اس ٹیم آپ ہپنوٹک سٹیٹ میں تھے آپ اس لائن میں جا رہے تھے تو یہ آپ خود بھی تو تب بھی آپ ہپنوٹائز ہوئے تھے تو ہیبٹ ختم ہوئی ہو سکتا آپ نے ٹی وی پہ کسی کو سنا تو آپ کی ہیبٹ ختم ہوگی وہ آپ کے لئے وہ بندہ ہپنوٹس تھا جس نے آپ کو ٹرانس میں لے کے آیا آپ آٹومیٹکلی ٹرانس میں اور آپ کی وہ ہیبٹ ختم ہوگی ہو سکتا آپ کی ہیبٹ ایک بچہ ختم کر دے کیا کر دے بچہ ختم کر دے ٹی وی پہ کوئی لکھی چیز ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ہپنوٹک سٹیٹمنٹ فرض کریں آپ نہیں پڑھ رہے تھے جس رہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ریڈی والا جملہ آپ کو بتایا تھا ٹھیک آپ چینج ہوگے کتنے مومنٹ میں سیکنڈ جس رہ میں پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ چینج جب چینج آتی تو ایسے آتی یا دروائز نہیں آتی میں بیہیوریل چینج کی بات کر رہا اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں میں نے ہپنوسیس کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہائپر سججسٹڈ کیا ہے اب ہائپر سججسٹڈ کچھ لوجک سے ہوتے ہیں آپ کو پتا چل جائے کہ ہائپر سججسٹ لوجک سے ہونے والا تا آپ اسے لوجک دیں گے تو ہائپر سججسٹ ہو جائے نہیں تو نہیں ہوگا اس کی اپروچ ڈیفینٹ آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ کو پہلے اسیس کرنا اگلے بندے کو میں اس کو کس رہا ہائپر سججسٹ کر سکتا ہوں اسی طرح اس کو ہم کہاں بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہپنوسیس ایک تھیرپیوٹک انٹرونشن بھی ہے اور ایک کمیونکیشن اپروچ بھی ہے کیا ہے میں آج آپ کو اپروچ کے تناظر میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ کمیونکیشن اپروچ ہے ہاں اس کو تھیرپیوٹیکلی بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ پرابلم کو ریزولف کرنے کے لیے جس فار ایک سمبل پین ہے میگرین ہے کینسر پین ہے سٹریس ہے چیزوں کی انفرمیشن ملے گی کہ آپ اس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے لیکن کمیونکیشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ کمیونکیشن زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جب آپ کسی کو ہپنوٹیک اپروچ کے ساتھ یا اس کو ہپنوٹائز کرنے کے بعد کمیونکیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہپنوز ساتھ انیل پی کی انکرنگ ٹکنیک بھی ہے ساتھ موڈیلٹی کا بھی پراپر استعمال کر رہے ہیں دی یہ تباہی ہو جائے گا آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کتنا ریزلٹ آئے گا چھیک ہے تو یہ اس کے لئے ہوس ہو سکتے اس کے اوپر ایسی جس فر نالج کے سائنس کیا مینجمنٹ ٹھیک ہے تو یہ بریس کینسر پہ میری ایک اپنی ایک ٹکنیک جسے سرکل ٹکنیک کہتے ہیں اور ہپنوسز میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ پین کو ریلیز کرنے کے لئے بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے ایم دا فونڈر آف دس ٹکنیک اور یہ اسٹیبلش ہے سائنٹیفک آرٹیکل بھی پبلش ہی تو آپ اس کو بھی یوز کریں جو سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں کبھی موقع ملا تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے اسی طرح یہ ہیڈیک مینجمنٹ ٹھو ہپنوسس یہ بھی ہمارا آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل بسیکلی کینسر پین بریس کیس ٹڈی تو بہت ہماری ہپنوسس کی اوپر جو سائنٹیفک جنرل میں یعنی ریکگنائز ہو چکی ہیں کہ واقعی یہ سائنس اسٹیبلش کرتی تو اس لئے میں اپنا کام دکھا رہا ہوں آپ کو یہ سٹروک کے پیشنٹ میں ایک پرابلم ہوتا جسے ہم سپاسٹیسٹی کہتے ہیں کیا کی ہے تو ہپنوسس ورک مچ بیٹر آن مینجنگ سپاسٹیسٹی آفر سٹروک تو یہ بھی ہمارا ایک کونسیپٹ ہے تو اگر ابھی ہم ایک جنرل پرنسیپل میں بات کریں تو بسیکلی ہپنوسس کیا ہے کہ آپ اوورلوڈ آف میسج یونٹ دیں ٹھیک جب اوورلوڈ آف میسج یونٹ ہوگا تو اگلی سٹیٹ ہپنوٹک سٹیٹ آجائے گی جب ہپنوٹک سٹیٹ آجائے گی تو آپ جو آپ ریسپونس کسی سے چاہتے ہیں اس کا سجیشن دیں گے تو آپ ریسپونس مل جائے گا آپ اس میں ترسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ترسٹ آجائے گا کوئی کونسیپٹ سمجھانا چاہتے ہیں تو کونسیپٹ اچھی طرح اس کو سمجھ میں آئے گا کوئی لرن کروانا چاہتے ہیں کوئی نگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریسلٹ ملے گا جس طرح میم نے پہلے بات کی تھی کہ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے لیکن ریلیپس میں ہمارا پرنسیپ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا بلیو یہ ہے اگر کسی میں ریلیپس ہو رہا ہے تو شاید ہمارے میں کوئی کمی رہ گی ہم نے شاید اس کی پروپر موڈیلٹی میں کام نہیں کیا تھا اس کی پروپر یا اس کی سجیسٹیبیلٹی شاید ہم نے صحیح نہیں جوز کی تھی اس طرح سب سے امپورٹنٹ ہپنوسس میں جب آپ سجیشن دیتے نا تو سجیشن مین امپورٹنٹ یہاں پہ سجیشن ہے کہ آپ نے سجیشن کس نہیں کیا کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا امپورٹنٹ ہے کیسے کرنا ہر بندے کو ایک سٹائل سے سجیسٹ نہیں ہوتا ہر بندہ ایک سٹائل سے سجیسٹ نہیں ہوتا تو فرض کریں میں آپ سب لوگوں کو ایک چیز پہ سجیسٹ کرنا چاہوں میں فرض کریں کہ آپ ایک فلان بوک لے لیں جو چار ہزار کی ہے سب کو ایک ہی ٹون سے کہوں تو آپ میں سے ہو سکتا کچھ لیں کچھ کیونکہ میرا سٹائل ایک ہی رہے گا ظاہر ہے اتنے لوگوں کے سامنے اگر میں ایسیس کر کے کہوں کہ میں کس کو کیسے سجیسٹ کرنا انڈیویجولی کروں تو ہو سکتا سارے وکس لے لیں پرائیس سیم لیکن مجھے ہر طریقے ہر بندے کو کیسے سجیسٹ کرنا یہ ایمپورٹنٹ ہے تو پہلے آپ نے جس سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کی سجیسٹ سٹائل نوٹ کریں کہ وہ سجیسٹیبلیٹی کا مطلب ہے the way of giving suggestion کہ جس انداز سے آپ سجیسٹ کرتے ہیں وہ اس کی کیا کہلاتی ہے سجیسٹیبلیٹی سجیسٹیبلیٹی کے لحاظ سے چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں چار پہلے جو سجیسٹیبل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ فیزیکل سجیسٹیبل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں فیزیکل جن کی ویجویل موڈیلیٹی زیادہ ہوتی جو زیادہ ویجویل موڈیلیٹی آپ دیکھیں میں موڈیلیٹی اس کو بھی ساتھ انٹرٹین کر مجھے لگا کہ یہ بندہ ویجویل موڈیلیٹی کے ساتھ ہے اور یہ سجیسٹیبل دیریکٹ لینا پسند کرتے ہیں کیا لینا پسند کرتے ہیں دیریکٹ یعنی اسے دیریکٹ کہیں گے تو وہ زیادہ اس کو پریفر کرے گا اور ایموشنل وہ لوگ ہوتے ہیں ہاں فیزیکل سجیسٹیبل لوگ لاؤڈ وائز ٹون زیادہ پسند کرتے ہیں اتھاریٹیٹیف ٹون سیدھی بات کیا ہے سیدھی بات آپ اس کو گھما پھر آ کے بات کریں گے ان کو مائن کریں گے آپ سیدھی بات کیوں شہد دیدے چیدہ کو فیدہ ایسی شہد اس میں اس کا کو فائدہ ہے ان کا یہ زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کو فائدہ ہے ان کو بات انڈریکٹ بتائیں کیا کریں انڈریکٹ بتائیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ایسی سن بھی ایون نہ رہو آپ اسے کہیں دوسرے ایک اپنے بندے سے بات کر یار وہ فلان جو چالیس بکس لین تھی تو اب ختم ہوگی اب وہ فرض کریں سن رہا ہے تو وہ کہیں کون سی بکس ہیں جو چالیس ختم ہوگی یہ آئی تھی وہ ایک ہی رہے گی ہو سکتا وہ ہی لے لے وہ اس طرح زیادہ پسند کرے گا انڈریکٹ یا کسی کی چیز دیکھ کے لے لے گا خود نہیں ڈیسائیڈ کرے گا وہ ایموشنل سججسٹ ہوتے ہیں اور ایموشنل سججسٹیبل جو ہے نا وہ لو آئی سٹون میں زیادہ سججسٹ ہوتے اور انڈریکٹ سججسٹ ہوتے کیا ہوتے آپ ان سے انڈریکٹ بات کریں فار ایک سمبل آپ چاہتے نا کہ آپ کی بہن بھابی یا آپ کی میسسز کوئی ایک خاص بک پڑھیں آپ ایسی تھرڈ پرسن کے ساتھ بات شروع کر دیں اچھا وہ جو ہے نا ہماری وہ باموں کی بیٹی اس نے یہ بک لیے میں گیا ہوں پڑھ رہی تھی بڑی اچھی بک لگی مجھے اب وہ اس بیداؤ گا وہ پوچھے گی کہ کون سی بک تو وہ ہو سکتا خرید لے وہ اس طرح زیادہ سجیسٹ ہوگی اب آپ نے یہ ایڈیا لگانا ہے کہ اس کی سجیسٹیبیلیٹی سٹائل کون سا ہے دیکھیں یہ ٹون کا پتا چل جاتا ہے آپ انٹر ہوتے آپ پتا چل جاتا یہ ایموشنل ہیں وہ جھکے جھکے لوگ ہوتے ٹھیک لوگ آئیسٹون میں بات کریں گے بلکل آئی کونٹیکٹ کے ساتھ اتنی بات نہیں کریں جی پوٹینشل انرجی لوگ ہوتی کیونکہ وہ فیلنگ سے زیادہ کام لیتے ہیں فیلنگ سے تو اس طرح تیسری ایک ٹائپ ہوتی جس کونسی ٹون ہے کیسے وہ دونوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے وہ زیادہ لوجک کو دیکھ رہے ہوتے ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھ کے وہ ڈیسائیڈ کرتے اور ایک انٹلیکشل سجیسٹیبل ہوتے کیا ہوتے پوری سجیسٹیبل لوجک آپ کو ایموشنل کر کے دیکھ لیں پھر بھی نہیں ہوں لیں گے ڈیریکٹ کہہ کے دیکھ لیں پھر آپ ان کو ایک لوجک دیں گے تو وہ فوری چیز اٹھا لیں ٹھیک ہے صحیح ٹیکنیکل لوجک دیں گے تو وہ سجیسٹیبل ہوں آپ ہر طرح سے لوجکل بھی آپ پریفر کر رہے ہوتے ہیں فیزیکل ایموشنل آپ ایک درمیانی دیں ٹھیک تو اب اس کا ہمیں پتا کیسے چلے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سیٹنگ میں ہیں فرض کہ جس طرح آپ انٹریویو میں بیٹھے ہوئے تو آپ تو نہیں پوچھ سکتے کوئی 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 آپ کچھ اور چیز اسیس کر سکتے ہیں کہ اس کی جو سجیسٹیبیلٹی وہ کونسی ہے وہ آپ اس کے باڈی لینگویج سے اندازہ جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ لیکچرز میں بتایا تھا کائنیس سیٹک جو اموشنل ہوتے ہیں کائنیس سیٹک اپنی ڈریس کی پرواہ نہیں کرتے یعنی ایسا ڈریس پہنیں گے جو ان کو اچھا لگتا ہے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جو اچھا لگتا وہ ہی پہنتا نہیں ایسی بلکل بات نہیں کچھ لوگ اپنے لئے پہنتے کچھ لوگ دوسروں کے لئے پہنتے ٹھیک ہے کچھ لوگ فرض کریں یہاں پہ کاسم علی شاہ فونڈیشن میں بھی کوئی آکے لیکچر ایسا بندہ بھی ہو وہ ڈریس کسی اور کے لئے پہن رہا تو جو کائنیس سیٹک ہوتے ہیں بڑے سمپل ہوں گے کوئی ٹریڈیشنل شلوار کمیز بلکل وہ بودر نہیں کریں گے ان کو کون ملنے آرہا وہ اپنی ہی لینگویج میں بات کریں وہ اپنے آپ کو منپولیٹ نہیں کریں جس لینگویج کبھی آپ کا کوئی نقصان ہوا کبھی آپ کا نقصان ہوا تو آپ کا ریسپونس کیسے ہوتا ہے نہیں جی مجھے سمجھ نہیں کیا پوچھنا چاہتے اچھا آپ نے کبھی کرکٹ میچ دیکھا دیکھا کس کا پاکستان انڈیا کا تو پاکستان کیا ہوا تھا پاکستان ہار گیا تھا تو آپ کا کیا ریسپونس تھا بس میں چپ کر گیا تھا سیڈ ہو گیا تھا اس کا مطلب آپ کا ریسپونس ایموشنل ہے جن کا ریسپونس ایموشنل ہوتا ہے وہ فیزیکل سجیسٹیبل ہوتے یہ الٹ ہے جن کا ریسپونس ایموشنل ہوتا ہے وہ فیزیکل سجیسٹیبل ہوتے اور جن کا ریسپونس فیزیکل ہوتا ہے وہ ایموشنل سجیسٹیبل ہوتا ہے فیزیکل ریسوانس کیا ہوگا آپ نے ٹی وی توڑ دیا موبائل توڑ دیا گلاس توڑ دیا تو یہ کون سے سجیسٹیبل ہیں ایموشنل بہت سی جگہ پہ آپ ایموشنل سجیسٹیبل بندے کو ہائر نہیں کرتے کوئی ملیشیس ایکٹیوٹی کرز فرض کرے کہ آپ کا بہت سنسٹیو انڈسٹری ہے سپوز فرض کریں آپ کا ہسپیٹل ہے آپ نے ایک بندی ہائر کر لی ایم رائی مشین کو چلانے کے لیے کس کو وہ اس میں ہلکا سا کوئی پرابلم ڈال دیں جاتے ہوئے غصے میں فرض کریں دو دن سیلری نہیں آئی تو اس نے غصے میں آ کے کیا کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ اب آپ کی ضرورت تھی کہ آپ نے کس بندے کو ہائر کرنا اگر آپ اپروپریئٹ بندہ ہائر کر رہے ہیں تو یہ سکسس ہے کیا ہے جو کون آپ کو بتا رہا ہے اینلوی بتا رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اینلوی کے کئی ڈائنیمکس ہیں آپ اس کو کہاں استعمال کرنا چاہتے ہیں ہائرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کمیونکیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے ریلیشنجپ بلڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ اب لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسیس کس بندے کو کیسے کرنا ہے جو آپ کا انٹریویو لے رہا ہے اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے اس کے لیے کئی اور اپروچ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتائیں اس کا وائس ٹون کیسا ہے وہ لفظ کیسے استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے فرض کریں ایک انٹریویو کرنے والا آپ سے یہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ اگر آپ اس آرگانائزیشن میں آپ کو جوب مل جائے وہ فیلنگ کی بات زیادہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ کائنستیٹک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی ورڈز کا استعمال دیکھیں کہ وہ کس طرح ورڈز استعمال کر رہا ہے فار ایک زمبل دو چار دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک بچی تھی اس نے نا عمران خان کو ایک کوئسن پوچھا اس نے کوئسن پوچھا جیسے اس نے کوئسن ختم کیا تو عمران خان نے کہا لک کیا لفظ یوز کیا حالانکہ وہ سنانا چاہ رہا تھا اس نے کوئی چیز دکھائی نہیں ہے وہ بات کر آنسر دے رہا ہے لیکن لفظ کیا استعمال کر رہا ہے ویڈیویل موڈیلٹی نہیں موڈیلٹی اس نے لک کا استعمال کیا حالانکہ لسن کا استعمال کرنا چاہیے تو وہ ویڈیویل موڈیلٹی والا اس کی پرسنالٹی ہے آپ ان کی اکثر انٹریویو دیکھیں لک کا استعمال کرے گا سی لک دیکھیں جی ہاں یہ نہیں کہہ گا کہ فیل کریں محسوس کریں ٹھیک ہے ایسا بندہ عبدستار ایدی جیسا کر سکتا ہے جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں کیا لوگ ہوتے ہیں جن کی فیلنگ ہوتی جن کو احساس ہوتا ہے وہ فیل کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیڈرشپ میں لک ہوتا ہے دیکھیں کیونکہ اس کا ویژن ہی وہ ویژن سے ریلیٹڈ ہے کبھی لیڈر آپ کو ایسے دیکھ ایسے چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا ایسے آئے گا اس کی باڈی ریکٹ ہوگی وہ اتنا دیکھے گا کہ اس کے ویژن زیادہ نظر آتا ہے اس کی یہ والا ایریا نظر آتا ہے اسی طرح یہ چیزیں آپ بچوں میں اکسرسائز کر سکتے ہیں بچوں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ بچہ کس سائیڈ پہ آپ کا جا رہا ہے فار ایک زمبل ایک بچے کی لرننگ زیادہ ویژن طریقے سے ہو رہی ہے ایک بچے کی زیادہ فرض کریں وہ لیڈی سے زیادہ سیکھتا ہے یا کمپیوٹر سے زیادہ سیکھتا ہے تو وہ شروع سے ویژن من رہا ہے شروع سے ہی وہ ویژن من رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کوئسن کر سکتے ہیں یہ ایموشنل سجیسٹیبل اور پھر کچھ فارمل ٹیسٹیں یہ ظاہر ہے میں ان کو بتاتا ہوں جو لوگ تھرابیوٹیک ہپنوسز کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے ہینڈ رائٹنگ انالیسز سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سجیسٹیبلیٹی کیا ہے فار ایک زمبل ہپنوسز سوری ہینڈ رائٹنگ سے آپ کوشش کریں لوپس والے لیٹر کو فالو کریں لوپس والے جو لیٹر جس طرح سمال ایم ہے یہ پہلا لوپ چھوڑ کے یہ سیکنڈ اور تھرڈ کو نوڈ کریں یہ والا اس میں جتنی راؤنڈنس زیادہ ہوتی وہ اتنا فیزیکل سجیسٹیبل بندہ ہوتا ہے اب یہ ہینڈ رائٹنگ کی کلیدہ سائنس ہے جس کو میں اینل پی میں استعمال کر رہا ہوں کہ جن کی ہینڈ رائٹنگ میں لوپ زیادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے فرض کریں وائے ہے یہ کچھ وائے ایسے لکھتے ہیں یہ لوپ زیادہ اس کا مطلب ہے یہ فیزیکل سجیسٹیبل ہے یہ والا بندہ ایموشنل سجیسٹیبل ہے جہاں پہ لوپ کم ہو جاتا ہے یہ یہ لوپ ہے ہی نہیں یعنی یہ یہ ایموشنل سجیسٹیبل ہے ایموشنل سجیسٹیبل پیپر آپ کو اگلی اگلی باتیں بھی بتاؤں گا آپ کو پتا چل گیا یہ ایموشنل سجیسٹیبل ہے انگزائیٹی پرون ہے آپ اس کو اس بندے اس کام کے لئے ہائر نہ کریں جہاں پہ پینک سیچویشن اکثر ہوتی ہو وہ آپ کو خراب فرض کریں ایمرجنسی سیچویشن میں اس طرح کے بندے کو ہائر نہ کریں وہاں پہ فیزیکل سجیسٹیبل کو کریں وہ پلائیبل ہوتا ہے فلیکسیبل زیادہ ہوتا ہے وہ سیچویشن کو اس سیچویشن کے مطابق مینج کر لیتا ہے اب اس کو آگے آگے کھولیں گے تو اور بہت سی چیزیں آئیں گی تو آپ ہینڈ رائیٹنگ انیلسیس سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہ فیزیکل سجیسٹیبل ہے یا ایموشنل سجیسٹیبل ہے پھر ہم تھوڑا سا ٹائپ آف ہپنوسس کی بات کر لیں کیونکہ ایک تو ہم نے ہپنوسس کی بات کی جسے ہم کمینیکیشن ہپنوسس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمینیکیشن ہپنوسس کہتے ہیں لیکن ایک ہپنوسس ایسا ہوتا جسے ہم سٹیج ہپنوسس کہتے ہیں جو آپ نے اکثر ٹی ویز میں دیکھا ہوگا کہ ساروں لوگوں کو ایک ہی دفعہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں لیکن یہ تھیرپیوٹیک ہپنوسس نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف ایک شو کے لیے ہوتا جس طرح ہمارے ہاں بھی آکے کچھ کلاسز میں سیشن کرتے ہیں لوگ اور چلے جاتے ہیں وہ ایک شو ہے جسے ہم سٹیج ہپنوسس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک اسی طرح ہیٹرو ہپنوسس ہوتا ہے جس میں ون ٹو ون سیشن ہوتا ہے یعنی کہ ایک کلینشن یا ہپنو تھرپیسٹ ہوتا اور دوسرا کلائنٹ ہوتا ہے اس کا ایک سپیسیفک پرابلم کو ریزولف کیا جاتا ہے ہپنوٹائز کرنے کے بعد اسی طرح ایک سیلف ہپنوسس ہوتا آپ اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرتے ہیں کسی کنفیون میں کسی کانفلیکٹ میں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ آپ نے کس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے پہلے آپ سیلف ہپنوٹائز کر کے ایک سوچ سکتے کہ میں نے کس سے کیسے بات کرنی یہ آپ کو ہیلپ فل آپ کو اپنا مائنڈ آئیڈیاز دے گا کہ آپ فرض کریں آپ کا کل انٹریو ہے آپ رات کو سونے سے پندرہ منٹ پہلے یعنی جیسے آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ ایک چیئر لے اپنے آپ کو انکلائن کریں انکلائن کرنے کی میں نے آپ کو سائنٹیفک ریزن بھی بتائیے کہ آپ کا بلڈ فلو پیچھے چلتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کا ریکلائنر اس کو عام بولتے ہیں اس کو ہپناٹک ریکلائنر بھی بولتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بیٹھیں یا کوئی سوفا بھی ہو سکتا آپ ایسے 45 کی انگل پہ آپ پیچھے جائیں اور اس ایشو پہ فوکس کریں جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یعنی آپ کا انٹریویو کل آپ سوچیں گے نا تو آپ کو برین آئیڈیا دے گا کہ یار وہ اس طرح کا کوئیسن کر سکتا ہے تو میں نے یہ جواب دینا ہے اس سے اس نے یہ کوئیسن کرنا ہے تو میں نے یہ دینا ہے اچھا وہ بندہ کس طرح کا ہے اچھا میں گوگل سے جا کے پڑھتا ہوں وہ بندہ کون ہے آپ کو یہ تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پوسیبل آپ کو انٹریویو کون لے سکتا ایک دو بندوں کا آپ کو ضرور پتا ہوتا فرسکہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تو لازم ہی بیٹھا ہوتا ہے آپ اس ایڈ کو پڑھیں جس جوب پہ آپ نے اپلائی کیا تھا اس ایڈ کو پڑھیں اس میں ورڈ کس طرح کی استعمال ہوئیں کوشش کریں کہ انٹریویو میں جا کے اسی طرح کے ورڈز بولیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں لکھا ہو کہ اب یہ وہ بندہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے جو آڈٹری ڈیجیٹل موڈیلٹی والا ہوگا یہ بندہ پھر آپ نے آپ ذہن بنا لیں کہ اس نے مجھ سے لوجیکل کوئسن ضرور پوچھنے تو آپ وہ چیز بتائیں جس کو آپ لوجیکلی ڈیفینڈ کر سکے تو آپ جب سوچیں گے نا تو آپ کا مائنڈ آپ کو یہ آئیڈیا ایسے ہی دے گا کہ کل پوسیبلی کیا ہو سکتا ہے فرض کریں آپ کا مائنڈ پوسیبلی پندرہ چیزیں بتاتا ہے کہ یہ ہوسکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے پانچ پوچھیوں نہیں پندرہ میں سے یہ کوائٹ پوسیبل ہے اور آپ تیار ہوں گے آپ آرہیڈی یہ وہی چیزیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے مائنڈ نے آپ کو بتا دیا ہے میں آپ کو کچھ ایکزیمپل بھی دے دیتا ہوں فار ایکزیمپل آپ جب کسی اگزام میں بیٹھے ہوں آپ کے ساتھ ہوا ہوگا اب جب اگزام میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں فرض کریں جب آپ کوئی ایم سی کیوز کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑی نیچے چار آپشن پڑے آپ یہ ضروری ہے پہلے آپ نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے گزرے ہو اب آپ کنفیوز ہیں کہ کون سا آپشن صحیح ہے تو اس ٹیم فوری طور پہ آپ کی آنکھیں بند کیوں ہو جاتی ہیں یا ہاتھ آپ ایسے کر لیتے ہیں یہ آپ لائٹ کو کم کرتے ہیں یہ باڈی آپ سے خود کروا رہی میں نے لیکچر سٹارٹ کہاں سے کیا تھا کہ آپ کی باڈی آپ کو جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لائٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی کوشش ہوتی ہے آپ سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں سب کانشیس مائنڈ اگر آپ نے وہ لائن کا بھی پڑی ہے تو سب کانشیس مائنڈ تھک کر کے آپ کو ایکزیکٹ انصر دے گا سب کانشیس مائنڈ آپ کو صحیح دے دے گا کیونکہ آپ تھوڑی دیر کلی اپنیڈائز ہوئے اور آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اگر آپ زندگی میں سکسیس چاہتے ہیں تو سب کانشیس مائنڈ کا زیادہ استعمال کریں اور جو لوگ سب کانشیس مائنڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں میں نے ان کی نشانیاں بھی بتا دیئے ان میں پروکریسٹینیٹ کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں لوگ سست ہوں گے علیہ دہ بیٹھیں گے زیادہ ان کو تھوڑا سچا لگتا ہے علیہ دہ بیٹھنا اٹینشن ان کی کام ہوتی ہے یعنی کوئی لیکچر سنیں گے نہ تو وہ کہیں دور چلے جائیں گے یہ خوبی ہے آپ کی بھائی یہ خوبی ہے کیونکہ آپ سب کانشیس مائنڈ میں جائیں گے نہیں تو آئیڈیا نہیں آئے گا نہیں تو آپ محنت ضرور کرتے رہیں گے آپ ستار میں گریڈ کے افیسل ساری زندگی رہ لیں گے کیا بنیں گا ہو سکتا آپ ایک آئیڈیا ایسا ایکسرسائز کریں آپ چالیس ایمپلائی جو سیونٹین گریڈ کے اس سے بھی زیادہ کمانے لگ جائیں منٹلی اکیلے ہو جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اکیلے کہاں پہ ہونا یہ نہیں آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے اکیلے ہو جانا آپ کو دیکھیں یہ پھر ٹائمنگ بھی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے دیکھیں چوبیس گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا منٹلی اکیلے ہونے کا زیادہ ٹائم ایونگ آورز ہوتے ہیں یا لیٹ نائٹ اس ٹائم آپ زیادہ اکیلہ فیل کرتے ہیں this is the reason کہ روڈ ایکسیڈنٹ کی زیادہ فریکونسی انہی آورز میں ہوتی روڈ ایکسیڈنٹ زیادہ کب ہوتے ہیں ارلی مارننگ میں ہوں گے لیٹ نائٹ ہوں گے کیونکہ اس ٹائم آپ ہپنوٹک سٹیٹ میں جلدی چلے جاتے ہیں جی اس ٹائم نہیں ایک آگے میں جا کے بتاتا ہوں کہ آپ کی جو ہپنوٹک جو پرسنیلٹی ہے نا اس کی ایک ریدم ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیا ہوتا ہے ریدم ہوتا ہے وہ ریدم کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آگے جا کے تھوڑا سا بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سیلف ہپنوٹس اس رہے میں نے ہائیوے ہپنوٹس بتایا یہ جو یعنی اکثر ایسی ہو جائے کہ جو لوگ موٹر وے پر ٹریول کرتے ہیں سم ٹائم جس ایکزٹ سے آپ نے مڑنا ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا ٹریٹ ہے لیکن روڑ پہ نہیں روڑ پہ آپ کے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ایک ہی آئیڈیا میں فوکس کر رہے ہوتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اوور سپیڈنگ ہو سکتا ہے فائن آپ کو پڑ جائے اوور سپیڈنگ کی وجہ سے تو یہ چیز ہی ہو سکتی اسی طرح ایک ہپنوٹک لینگویج ہوتی ہے جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہپنوٹک پرسنیلٹی ہے تو آپ کی لینگویج میں بھی یہ کیا ہوتا ہے ہپنوٹک اپروچ ہوتی ہے دیکھیں آپ کی لینگویج اس کی میں ٹریٹ بتا دیتا ہوں لوجیکل لینگویج فلو میں لینگویج آپ کی وائس ٹون میں اتار چڑھاؤ یہ ہوگا نا جب آپ ویوی بات کرتے ہیں ویوز کی شکل میں یعنی کہ ایک ٹون میں نہیں کبھی آپ سلو کبھی ہائے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سودنے کی فیکٹ ملتا ہے تو آپ سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے ایسے بندے سے آپ بہر ہو سکتے ہیں جو ایک ہی ٹون میں مسلسل ایک ہی ٹون میں بات کرتا رہے آپ کے ٹون میں اتار چڑھاؤ آنا چاہیے باڈی لینگویج میں ایسے اتار چڑھاؤ آنا چاہیے دیکھیں تو یہ آپ کی ہپنوٹک لینگویج آپ کوشش کریں کہ اپنی لینگویج کو ہپنوٹک بنائیں تاکہ اگلے بندے کو آپ میزمرائز کر سکیں اسی طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ بہت سی جگہ ایسی ہوتی جہاں پہ آپ نے آپ کو ہپنوٹائز فیل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہو چکی ہیں پہلے کہی دب فار ایک سمپل کبھی بھی آپ نے کوئی ڈیل لیتے ہوئے فوڈ کی ڈیل لیتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے ہو سکتا آپ نے پیزا نہ کھانا ہو لیکن آپ نے ایسی ڈیل دیکھی آپ کو آئس کریم اچھی لگتی فرسکنے آپ کو کارنیٹو اچھی لگتی ہے تو پیزے کے ساتھ ایک کارنیٹو فری مل رہی آپ نے صرف کارنیٹو کے چکر میں پورا پیزا خرید لیا تو یہ کیا ہے یہ ایک میسیج یونٹ تھا کیا تھا میسیج یونٹ تھا تو ہم بہت سی جگہ ہم بعد میں سوچتے ہیں یار یہ میں نائن لیتا لیکن یہ چیزیں آپ کو ہائپر سجس کرتی ہیں کیا کرتی یہ جتنی بھی ڈیلز ہیں یا اس کے ساتھ یہ سم ٹائم ہم ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ نے جب بھی کسی کو ہپنوٹائز کرنا ہے کچھ پرنسیپلز کو اگر آپ ایکسرسائز کر لیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے ہپنوٹائز کرنا فار ایک زمبل ایک اس میں ہے کہ آپ آپ کا جو آفیس ہے جہاں پہ آپ کی آپ فرض کریں آپ کلینک کرتے ہیں یا آپ کا کوئی کانسلنگ آفیس ہے یا آپ کوئی بھی آپ کا کارپریٹ آفیس ہے آپ کی دیواروں کے کلر برائٹ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کا کلاس روم نہیں کہ آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کو اجاگر کیا جائے ایکٹیو کیا جائے دیکھیں آپ اگر برائٹ کلرز یوز کریں گے ہیوی لائٹ یوز کریں گے تو کوئی کلائنٹ آتی ہے اس کی آنکھیں زیادہ ایکٹیو ہوں گی وہ کرٹیکل زیادہ سوچے گا تو آپ کا جو روم ہے اس کا سٹرکشر ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سودنگ ہونا چاہیے کہ آپ کی بات آرام سے مانی جائے وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں فار ایکزمپل کانسلر ہیں سائیکالوجیسٹ ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے پر کوئی بھی اسی طرح گا ٹھیک ہے کوئی بزنس آپ کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا روم کا انوارمنٹ یہ ہونا چاہیے جس پہ آپ کی کرٹیکل تھنگیں کو ایکٹیویٹ نہ کیا جائے ہاں یہ روم کلاس روم ایسے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کانشیس بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈیم لائٹ کا استعمال کریں اگر آپ اپنی سجیسٹیبیلٹی کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیم لائٹ کا ہے آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ کا جو باقی پروسس ہے وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا اسی طرح آپ جو سجیسٹیبیلٹی ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ اس کو سجیسٹن دیں گے تو یہ امپورٹن جسا میں نے آپ کو سجیسٹیبیلٹی ٹیسٹ بتایا ہے کہ اس کی فیزیکل سجیسٹیبیلٹی ہے یا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس کی کون سی اس کے مطابق اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح پھر ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے میں ٹائمنگ کون سی بات کروں چوبیس گھنٹے کا جو کلاک ہے اس ٹائم کون سا ٹائم ایسا ہے جو زیادہ اچھا ہوتا ہے کسی کو ہائپر سجیسٹ کرنے کے لیے فار ایک سمپل بہت بہت ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر آپ کسی کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایوننگ آورز کا ٹائم پریفر کریں کون سا ٹائم کیونکہ یہ جو سائیکل ہے نا آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ جو فیچرز ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں آپ پہ ہوتی ہیں ایڈیفرنٹ ٹائم آف تا ڈی فار ایک سمپل آپ کی جو برین ویوز ہیں وہ برین ویوز مورننگ کے ٹائم بہت تیز ہوتی ہیں برین ویوز مورننگ کے ٹائم کیا ہوتی ہیں تیز برین ویوز کے ساتھ آپ کسی کو ہپنوٹائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کرٹیکل مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہوگا برین ایکٹیو ہوگا تو یہ فیزیلوجیکلی نیچرلی شام کے ٹائم برین ویوز سلو ہو جاتی یعنی جیسے آپ نیند کی طرف جاتے ہیں آپ کی برین ویوز اسی حساب سے یعنی دوپہر سے آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ظاہر رات کو نو بجے اور بہت ہی آہستہ ہو جائے گی جب آپ سو جاتے ہیں تو سونے سے پہلے جو برین ویوز ہوتی ہیں جس میں الفا ویوز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الفا ویوز ہوتی ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے برین ویوز سلو ہوتی ہیں اور سلو برین ویوز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ سب کانشیس مائن میں تو آپ ٹائمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ٹائم یوز کر رہے ہیں آپ کو کوئی خود خود کوئی چیز پر چیز کرنی ہے تو مورننگ میں لینے جائیں اگر بیچ نہیں ہے تو ایوننگ میں بیچیں کیونکہ آپ نے خود لینے ہیں تو لینے کے لیے آپ پرادکٹ کو اچھی طرح ایویلویٹ کریں گے شام کو جائیں گے تو آپ کہیں گے چلو یار لے لو سہی ہے اب پھر آپ چلو کی بات کریں گے ایوننگ کے ٹائم تو یہ سیجیسٹیبیلٹی میٹر کرتی تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس ڈائنیمکس میں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اس کے اوپر میرا میں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوز کروائی ہے کہ جس ہے سائیکالوجی کے حوالے سے کہ ایون اگر آپ کسی کلائنٹ کو کوئی تھیرپی دیتے ہیں کوئی انٹروینشن دیتے ہیں کوئی سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ایک خاص ٹائم پہ دیں گے تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوگی ایک خاص ٹائم پہ دیں گے تو وہ کیا ہوگی زیادہ ایفیکٹیو ہوگی اس کے اوپر میں نے ایک انٹروڈیوز کروائی جس ٹرم کو ہم کرونو سائیکو تھرپی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں this is my word یعنی کہ میں نے سب سے پہلے لٹریچر میں انٹروڈیوز کروایا اور یہ فول آرٹیکل اس کے اوپر اگر آپ سائنٹیفک آرٹیکل اس کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سا کونسیپٹ ہے کرونو سائیکو تھرپی تو یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے اس طرح پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی کمینیکیشن میں اپروچ کون سی ہونی چاہیے فیئر ان گریڈ ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ ہائپر سجسٹ ہوتے ہیں اسی طرح پھر دیکھیں جو امیجینیٹیف لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہائپر سجسٹ ہوتے ہیں یعنی امیجینیشن دیکھیں جتنے بھی لوگ سپیرچول ہیلر سے جن کو آرام ملتا ہے وہ ہائیلی امیجینیٹیف ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ آپ کو فلان جیز نظر آ رہی ہو کہتے ہیں آ رہی اس کا مطلب ہے وہ اتنے امیجینیٹیف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائیلی امیجینیٹیف پیپل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہپنوٹیک سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہونا جائے کہ کیا یہ امیجینیٹیف ہے یا نہیں اسی طرح آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ بات کریں تو آپ اپنی لینگویج کو اتنا ویورڈ کریں کہ وہ لینگویج امیجز کی شکل میں لگے کس شکل میں لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ویورڈز بھی بولیں تو وہ ایسے ویورڈ لگے کہ وہ دکھنے والی چیز ہے جس طرح فرض کریں آپ نے کبھی ہمارے ریلیجیس سکولر کو دیکھا کسی بھی آپ سیکٹ کو دیکھ لیں فرض کریں کوئی بھی بات کریں کہ جی وہ یہ ٹائم تھا جب وہ گیا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ خود چودہ سو سال پہلے اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہے جیسے اس نے ہاتھ پکڑا کہ اس نے ہاتھ جیسے ہی پکڑا وہ اٹھ کے چلا گیا یعنی کہ وہ بات ویورڈز کو اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ وہ اتنا ویورڈ ہو رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ خود دیکھ کے آ رہا ہے تو آپ اپنی لینگویج کو اتنا ویورڈ کریں تاکہ اس کے ذہن میں بیٹھ سا ہے ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ آپ کی آپ کی جو کمیونکیشن اپروچ ہے نا اس میں آپشنز ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے یہ پرنسپل ہے ٹھیک ہے نا کیا ہونا چاہیے آپشنز ہونے چاہیے آپشنز کا یہاں پہ مطلب کیا ہے آپ کبھی بھی کلائنٹ کو فورس نہ کریں کسی چیز کے لیے کسی چیز کے لیے فرض کریں آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ایسے نہ پکڑے اچھا تو اسی بیٹھو میں تو اوری سرجری کرنا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو اس کا یہ ڈرابیک ہے اس طرح کروائیں گے تو اس طرح ہوں گے اس طرح کروائیں گے تو یہ ہوگا یہ آپ آپشن دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو آپشن جو ہیں ہمیشہ سب کانشنس مائنڈ کو اچھے لگتے ہیں اڈوائیز اچھی نہیں لگتی دیکھیں جب آپ کسی کلائنٹ کو ڈریکٹ کہتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اس کا کوئی فائدہ ہو لیکن جب آپ اس کو آپشن دے کے بات کریں گے تو اس کو زیادہ پسند کرے گا جس سے فار ایکزمبل میں چھوڑی سی بات آپ اس ریسٹورنٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس پہ آپشن زیادہ ہوتے ہیں آپ اس گراسری سٹور میں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے آپ کو مل جائیں یہ انکانشنسلی سب کانشنس مائنڈ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتا ہے جس میں آپشنز ہو ہو سکتا ہے اس کو اتنا زیادہ کام ہو وہ نہ سکے کیا آپ ایسے کیوں نہیں کہتے اگر اچھا کل آپ نے آنا ہے تو چھ بجے آ جائیں آ جانا تو چار بجے آ جائیں تین بجے بھی آ سکتے ہیں اگر پرسوں آنا تو پھر آپ کسی ٹائم بھی آ جائیں اس کو کتنا اچھا لگے گا اگر آپ نے اس کو ایڈوائز کر دیا کہ نہیں کل آپ نے چھ بجے ہی آنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو اتنا ضروری کام ہو جس کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آرگنائزیشن اچھی وہی کام کرتی ہیں جو آپشنز دیتی ہیں کیا دیتی ہیں فار ایک زمبل جہاں پہ فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے فار ایک آرگنائزیشن ہے کہ جی سال میں آپ نے تیس چھٹیاں کرنی ہے کتنے اگر چھٹی نہیں کریں گے تو ہم تیس کے پیسے دے دیں گے اگر آپ چھٹی کریں گے تو نہیں ملیں گے اگر آپ چھٹی نہیں کرتے اپشن ہے اچھا لگے گا فار ایک آرگنائزیشن کہتی کہ آپ نے آٹھ بجے کے بعد اگر آپ دس منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ کی اپسنٹ ہے پھر آپ تب تک جوب کریں گے جب تک آپ کو کوئی اور نہیں ملتی جیسے ملے گی فوری چلے جائیں آپ آرگنائزیشن میں فلیکسیبیلٹی دے ان کو کیا دے آپ نے آٹھ گھنٹے پورے کرنے اگر آپ نو بجے آتے ہیں تو آپ پانچ بجے چلے جائیں آٹھ بجے آتے ہیں تو چار بجے چلے جائیں اس طرح آپ مینج کر لیں کہ آورز آپ نے پورے کر لیں آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ میں فرض کریں آپ کو گھار میں کوئی کام بھی پڑ گیا تو آپ کام کر کے چلے جائیں ٹھیک ہے تو آرگنائزیشن اس طرح زیادہ گروہ کر دیں جن میں آپشنز ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر آپشنز انٹیوڈیوز کروائیں تو آپشن میں آپ اچھے سمجھے جاؤ گے آپ کو لوگ پریفر کریں گے اگر آپ آپشن نہیں دیں گے تو پھر ہو سکتا آپ کا کلائنٹیں زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے جس طرح فرض کریں آپ موبائل کون سا پسند کرتے ہیں زیادہ آپشنز ہو ٹھیک ہے فرض کریں ایک ایسا موبائل ہے جس میں فیس بک ایپ انسٹال نہیں ہو سکتی ہو سکتا بہت زیادہ لوگ وہ لے ہی نہ ٹھیک ہے ہو سکتا کوئی لے بھی لے کیونکہ ہو سکتا اس کے لئے وہ آپشنز زیادہ اچھ ہو لیکن آپشنز دینا بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کمینکیشنز میں آپشن ہونے چاہیے یہاں پہ میری ایک لائن ہے کہ سکسس کو میں نے ڈیفائن کیا ٹھیک ہے سکسس is preferring choices over chances آپ کبھی chance کو prefer نہ کریں یار یہ چیز مل رہی بس لے لو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تھوڑا ویٹ کریں ہو سکتا آپ نے وہ چوز کر لی اور نہ پھر بعد میں چھوڑنے کو دل کرتا پھر آپ کا experience اسی میں زیادہ ہو جاتا ہے پھر آپ کا وہ کہیں اور job بھی نہیں ملتی کیونکہ آپ کا experience ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب تھوڑا سا ویٹ کر لیں اپنی پسند کی چیز چوز کر لیں تھوڑی سی آپ کو قربانی ضرور دینے ہو سکتا ہے ایک مہینہ job نہیں ملے گی دو ماہ نہیں ملے گی لیکن جب آپ لیں گے جب آپ چوسی چیز لیں گے تو اس میں آپ زیادہ excel کریں آپ اس کو enjoy بھی کریں گے تو success is preferring choices over chances کہ آپ نے چان سے بچنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے جب دیکھیں جب آپ ایک چانس لے لیتے کسی بھی area relationship میں jobs میں تو اس کو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا experience آپ کا بڑھتا جاتا ہے جب آپ کہیں اور جائیں گے تو کہیں گے نہیں آپ کا experience بھی سیریہ ہے کہ آپ sorry یا کبھی start بھی کریں گے تو پھر آپ zero سے کریں گے تو choices کو آپ نے prefer کرنا ہے تو اسی طرح جس طرح ہم نے تھوڑا سا کس کے حوالے سے پڑھا ہے subconscious mind کے حوالے سے پڑھا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ subconscious mind جو ہے وہ آپ کے 90% mind ہے کتنا ہے اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا ایکوٹیشن ہے subconscious mind کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ it's the subconscious mind that can make you dream big کہ اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو یہی mind آپ کو idea دے سکتا ٹھیک ہے with this quotation i'm really thankful ٹھیک ہے